ڈریکس کے سمگلنگ کرنا ہے اس کا سب سے پسند دا اور پائد مندھندہ ہے شہر میں ہونے والے سیادہ تک جرم میں اسی کا ہاتھ ہے اپنے خلاف اپنے والی ہر ایک آواز کو یہ ہمیشہ کے لیے خامنش کر دیتا ہے بچوں تلوار اٹھانے پر کارٹ نہیں اس کی شان ہے بندوک ہو تو گولی چلانے پر اس کی شان ہے سامنے دشمن ہو تو اس کے مرنے میں ہی میری شان ہے تیزی کی حکومت چکتی ہے جوڑن کے دنیا میں یہ ایک اوبردہ کھلاڑی ہے تیزی کی حکومت چکتی ہے سماج کی بڑی بڑی ہستیاں اپنے فائدے کے لیے اسے ہتیار کے روپ میں استعمال کر دیتا ہے شہر میں ریل ایسٹیٹ کے دھندے میں اسے حصہ دیئے بینا نہ کوئی خرید سکتا ہے نہ بیس سکتا ہے تو دارپ سنگھ سے ٹکر لینی والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ ہی یہ گروہ ہے آباس میں لڑ کر ان کا دن کا فساد اور خون خرابہ یہاں کے لیے عام بات ہو گئی ہے پرتاب سنگھ اور اس کے آدمیوں نے یہ کام کیا بھائی پولیس نے ایسا کیس بنایا ہے کہ دارپیگر روڈ کروس کرتے ہوئے یہ ٹرک کے نیچے آ گیا اگر اس نے ایک مارا ہے تو ہم اس کے دو مار گرائیں دارپیگر روڈ کرتے ہو گئی ہے دارپیگر روڈ کرنا موسیقی 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 اے اب اور نہیں نئی سمجھ کریں پچھلے سال چھوڑ دیا تھا سالے کتے اس سال پنگا لینے کے لیے ہی آیا ہوں اے میرا شیر نہیں ہے اس لیے تو اتنا اچھل رہا ہے کون ہے تیرا شیر میرا دوست وشال وہ شیر نہیں ہے لومڑی ہے اسے لومڑی امڑی مت سمجھ بے خوف وہ بببر شیر ہے اگر تو واقعی مرد کا بچہ ہے تو میرے شیر کے آنے تک تو یہی پر کھڑا رہے آئیم اب آجاں میدان میں اس نے میرا بیٹ چھل لیا بابا بیشوں کی طرف بڑے ہو گئے لیکن بلکل اقل نہیں ہے کھیلنے والے بچوں سے بیٹ بول وگنے لے کر یہاں پر ناٹک کر رہے ہو گیا دے دے بیٹ دے میرا بیٹ کب شج رہیں گے شام کو بستی میں آؤ تب میں دکھاؤں گا یہ سب بیلڈ اپ کس لیے بے تیرا بیلڈ اپ کیا کم تھا چالیس پجاس کل اڑکا نے جیسے ہوا میں اڑکے آ گیا تُنے بھی بیلڈ اپ دیا میں نے بھی بیلڈ اپ دیا تو جھ کے دیکھو حساب برابر اس لیے لڑائی اگلے سال کے میلے میں رکھتے ہیں تو اب گانہ رکھتے ہیں نا انہیں ایسی سزا دیجئے پردان جی کہ آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کریں چھوڑو بھائی چھوڑو بین تجوربے کے بچے بینہ دروازے کے گھر کبھی نہیں شد رہیں گے یہ تو عام بات ہے نا تم لوگ کیا بولتے ہو ہم سے کبھول ہوئی جو یہ سزا اوے تو نقصان کیا اوپر سے فیلمی گاڑے کہتا ہے سلو شکریت کرنے والے سے بھاگ آ جاؤ مالک میں شربت والا ہوں میرے پانچ گلاس اور پندر شربت کی بوتلیں ٹوٹ گئیں کل ملا کے میرا پندر سوک نقصان ہوا ہے مالک تو لکے پٹھے سربت کی بوتل کے پندر سو روپے ہیں مالک میرے دھے جار روپے بنتے ہیں یہ لوگ ناج گانا کر رہے تھے مندر کے اندر تمہارے دکان ہے مندر کے باہر تمہارا نقصان کیسے ہوا اس کا انٹرڈکشن میری دکان کے سامنے سے ہوا سارے مٹکیں ٹوٹ گئے صرف یہ ایک ہی بچہ ہے ارے چھوڑو بھئی چھوڑو مٹکوں کا ٹوٹنا اور ہاتھیوں کا گرنا تو عام بات ہے نا ارے موٹو بھڑے کی کہاوت میں کوئی لوجیکی نہیں ہے ارے چھوڑ نہ چھوڑ بھڑوں کی کہاوت اور بچوں کی بغاوت یہ سب عام بات ہے نا سرکار میں پھول کا دکاندار ہوں شروط ٹھیک ہے مٹکے بھی ٹھیک ہے لیکن پھول کے دکان میں تو ہم لوگ نے کچھ نہیں کیا تم نے کچھ نہیں کیا بھائیا لیکن تمہارے پاس جو کھڑا ہے موٹو اس نے کہا تھا جب بھی میں ناچوں گا تو آگے پھول پھیکنا میں پیسے پیچھو دے دوں گا میں نے بھی سوچا سانگ ہے تھوڑا کلر پھول رہنے دو اسی لیے بھر بھر کے پھول ڈالے کیوں بے بات یہ ہے نا پارٹنر میری بھالی پھول مٹ ہی جا رہی تھی پڑ گئی نے 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 مو پر تھوک دیا آرے بہا اس نے بھی ایسے ہی تھوکا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پنچائت کو بھولانے کا ایک پانس سو پردان جی ہم چھے لوگ ہیں ہر ایک کو آدھا آدھا بوتل کا حساب کیا تو بھی اچھے سو روپے ہوگا اتنا دھیان رکھنا ٹھیک ہے تم نے چائے پانی کا دو سو سربت والے کو دیر سو لائٹ کا بڑھا ایک دو سو پردان جی دن میں لائٹ کس لیے یہ سب ہم نہیں مانیں گے چھوڑو بھئی چھوڑو پنچائت میں لائٹ کا رکھنا اور فیلموں میں فائٹ کا رکھنا عام بات ہے نا یہ بڑھا تو بینا لوجیک ہی بولے چلا جائیں کچھ مت کرنا بول ملے کر پانچ جاروکے ہو گئے پیسے کب بھر رہے ہو ہم سب خوددار ہیں پیسے اب ہی بھر دیں گے ارے کیسے یار ارے یہ کیا یہ تو پوری چلا ہے ہم تو لڑکے پرواد ہو گئے ارے مندر کے ہنڈی سے کس نے پیسے اڑا لیا چھوڑو بھئی چھوڑو مندر میں پیسوں کی چوری ہونا اور گوزاب میں اناج کی بوری بھرنا تو عام بات ہے نا ایسی کیا پریشانی ہے تجھے ادھر ادھر کی گھوم رہا ہے پریشانی کیوں نہیں ماں میں نے تمہیں کیا کمی رکھی مجھے کوئی کمی نہیں ہے تو ڈاکٹر نے کیسے کہا کہ تمہارے ماں کو کوئی شاریرک روگ نہیں مانسک پریشانی ہے وہ کیا ہے پتہ لگا کہ وہ دور کر تب وہ ایک دم ٹھیک ہو جائے گی ہاں سمجھ گیا پیٹا اتنا بڑا ہو گیا اچھی سی کوئی لڑکی دیکھ کے اس کی شادی کر دیا جائے تو پوتا پوتیوں کے ساتھ ماں کا من بہل جائے گا یہی سوچ رہی ہے وہ یہی پریشانی ہے نا ماں دیارے دیار یہ تو بلکل اپنے نانا پہ گیا ہے کل ہی کوئی لڑکی پسند کر لو چاہے کالی ہو یا گوری لمبی ہو یا ناٹی تم جس کے گلے میں منگل ستر پہنانے کیلئے کہوگی آنکھیں بند کر کے منگل ستر میں پہناؤں گا ماں میں پہناؤں گا یہ تو ماں نے کبھی کہا ہی نہیں بچوں کے دل کی بات جیسے ماں باپ جانتے ہیں ویسے ہی باباپ کے دل کی بات بچے بھی جانتے ہیں ہے نا ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا تو پھر کیا پریشانی ہے ماں تیرے بڑے بھائی ندیش کی چنتہ رہتی ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو ماں پرسوں پہلے وہ گھر سے بھاگیا تھا لیکن تم آج بھی اس کی فکر کرتی رہتی ہو میری شادی کے پانچ سال بات پیدا ہوا تھا اپنے بابو جی کا لڑنا تھا وہ اسے بڑی بھول ہو گئی ہم سب کو چھوڑ کے چلا گیا ارے بنسی تم نے ہومورک ختم کر لیا کیا نہیں یار نریش میں نے ہومورک نہیں کیا کل سکول کے بعد میں سینما دیکھنے چلا گیا تھا شامو بھییا یہ کیا کروا رہے تم میں جس سے شادی کرنے والا ہوں اس کو پتا چلی کہ میں اسے کتنا پیار کرتا ہوں اس کے لئے یہ ابھی تک آئے کیوں نہیں نو جانے وہ نریش کہاں رہ گیا ارے مادوری ادھر آنا یہ نریش آج تو سکول کیوں نہیں آیا سب تیری وجہ سے میری وجہ سے میں نے کیا کیا مادوری 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 سے شادی کرنے والا ہے جو اس کا نام گدوا ہے میں اسے سے شادی کرنے والا ہوں آئندہ تم لوگوں میں سے کسی نے اس سے ستا ہے تو سر پھوڑ دوں گا میں دیکھنا یار بڑا ہیروپ بن رہا ہے دودھ کے دانت ابھی ٹوٹے نہیں ہے اپنے بندوں پر لڑکیوں کی نام گدوا سب پرورش کا نتیجہ پتہ ہے ماں ماں نمائندہ شمال دس سال کے عمر میں بھوڑنے والے کو آخر کہاں جا کے ڈھونڈے ماں سننے میں آیا کہ کسی نے اسے آخر بار ممبئی میں دیکھا تھا تمہارے بابو جی نے بھی خوب ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملا میرے بیٹا مجھے مل جائے گا اس کا مجھے بھروسہ ہے میں چیز دیوی ماں کی پوجہ کرتی ہوں وہ مجھے نراش نہیں کرے گی اے تک کھڑی کھڑی ملوشہ کیا دیکھ رہے ہو یہاں پر خون ہوا ہے تم نے دیکھا کیا میں نے دیکھا تھا سر کس نے کیا وہ کتنے لوگ تھے میں اس کا نام تو نہیں جانتا سر میں اس شہر میں نہیں آؤں شکل دیکھو کہ تو پہچان پاؤ گے پہچان پاؤ گا سر تمہارا ایڈریس گیا ہے وہاں کھڑی پرسٹھان فرنٹ سے ملنے جا رہا ہوں فرنٹ کی باد چھوڑو بیگ میں کیا ہے کلوٹس اندر رکھو منی نکالو پولیس والوں کی طرح رشتت مانگ رہے ہو اچھلے مہینے تک میں پولیس والا ہی تھا ایک آدمی کے سامنے ہاتھ تھے لیا ہاتھ پہلانے کے لئے ڈسمس کر دیا جس کے سامنے ہاتھ تھے لیا وہ کمیشنر تھا کمیشنر مفتیمہ آئے تھے پولیس کہتے ہو بیوٹی میں ہیرا پھینی کر کے چھوٹا ہو گیا تم جتنا بھی فلیش بیک سناوں میں اپنے بیک سے منی نہیں نکالوں گا خم سے خم چیلر تو دو میرے فرنڈ کو کیسے بولانا ہے میں جانتا ہوں تُس سامنے سے خرج جا مدن لاؤں مدین مدین بیشنا قیقل چیدی پہنے بھی نہ کیسے جم کر آئے دیکھو اہی مدین اےی ویشال کیوں آیا بے چلخت کب آیا پوچھنے کے بجے کیوں آیا پوچھ رہا ہے تم بھی کوئی دوست ہے نہیں لڑ جگہ کیا ہم ہم کوئی چانس ہی نہیں تجھے شرم رو نہیں آتی بلکل نہیں کیوں شہر کیسا لگ رہا ہے یہ کوئی شہر ہے کیوں بے خود دیکھ لیا نا ٹریلر ہی کتنے خطرناک ہے اسی لئے کہہ رہا ہوں اسی بس سے لوٹ جا چل میں یہاں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے آیا ہوں اس کو لیے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اوے 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 گاؤں سے جو بھی آتا ہے یا تو ماشوکہ کی تلاش میں آتا ہے یا تو بھائیا کو ڈھونڈنے مجھ سے ملنے میرے گھر آستا کوئی بھی نہیں آیا یار مدن یہاں پوچھنے سے بھائی مل جائے گا کیا جلدی بازی مت کر یار یہاں پوچھنے سے تیرا بھائی نہیں ملے گا صرف پتہ ملے گا پتہ ملے گا ہوں کیسے کیا ہے کہ شہر کے تمام لوگوں کا پتہ یہاں پر درج ہے ان میں جتنے بھی نریش ہے ان کا پتہ لے کر جا کے ہم لوگ پوچھتاچ کریں گے چل کام کے ٹائم پر بھیجا کیوں چاٹ رہے لوگ کسی طرح آپ کو ہماری مدد کرنے ہوگی صرف اس شہر میں ڈیر کروڑ سے بھی زیادہ لوگ ہیں ان میں سے تمہارا بھائی نریش کون ہے کیسے پتہ لگاؤ گے صرف یہ ہی نہیں میری جانکاری میں دو ہی نریش ہیں ایک تو ہے نیپال نریش دوسرا بھٹان نریش لیکن تمہیں کس نریش کی تلاش ہے یہ بھلا کون بتا سکتا ہے یہ سب کیوں اتنی دیر سے تم دونوں کو جھیل رہا ہوں میرا نام بھی نریش ہے یا کہیں یہ ہی میرے بھائی تو نہیں ابھی چکر اس سٹیل باڈی کا وہ ڈیٹ باڈی بھائی ہو سکتا ہے کیا سن لیا ویسے اس سے بھائی مان کے گاؤں لے بھی گیا تو راستہ میں ہی دم توسے ہیلو مجھے بھروسہ ہے کہ میرا بھائی مل جائے گا مجھے بہت کام ہے بھائی مجھے معاف کرو ہائی مجھے بھائی مل جائے میرا بھائی مل جائے موسیقا 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 ڈھونڈوں گے تو ملے گا میں بھی اسی یقین پر نمک کا ڈھیلے ڈھونڈ رہا ہوں یہ کیا بکرہ بے یہ کیا بولا یہ خود بھی نہیں ساتوں جنم تک تو ہی میرا دوست رہے ہیں تو ہی میرا دوست رہے ہیں ایسی لئے کہ رہا ہوں بیچلر کو کراہ پر نہیں رکھنا چاہیے تو ان بیچلر لڑکوں سے اپنے بیٹیوں کے شادی کریں ہمیں بھی فیملی والے بنا لو اے بنا لو اے بنا لو اے بنا لو اے آواز سنائے دی رہی ہے لیکن بھولنے والا دکھائی نہیں دی رہا ہے یہ کون ہے ہاف ٹکٹ کیا مجھے ہاف ٹکٹ کرتے ہو گلت گلت یہ ہاف ٹکٹ نہیں بینہ ٹکٹ ہے مشٹر یہ ہمارے اسوشیشن کے سیکرٹری ہے سیکرٹری پہلے واجمنٹ کو بلا کے ان دونوں کے گردن پکڑ کے باہر نکالنے کے لئے بلاؤ ہم دونوں کو گردن پکڑ کے نکالنے سے پہلے اس کی ٹانگ پکڑ کے باہر نکال چو جی ان سے اس وقت بات کرنا صحیح نہیں ہے آنٹی ہمارے سر پہ نہیں چڑے گا لیکن ہم تمہارے سر پہ چڑے جائیں گے یہ لانڈیا کون ہے آرے بانڈیت کو لانڈیا تمک لیا ہے اب یہ کابون کرنا مشکل ہے یہ بانڈ کی طرف کو ٹوٹ پڑے گا سچ سچ بتا تو بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آیا یا شہر گھومنے کے لیے آیا ہے کیوں کیا ہوگا اور نہیں تو کیا صبح سے ہی تو گانڈھی منڈب بیچ نیسٹڈر پارک چڑیا گھر پلانیٹوریم ایسا ٹوریس پانس ہی مجھے جب اس تھی لے کے جا رہے ہو منموہن دیسائی کی فلموں میں ایسی جگہوں پر ہی بچڑے ہوئے بھائی آپس میں ملتے تھے ہیں یہ کلیکٹر آفیس ہے اس لیے اندر جا کے اندر جا کے دس سال کی عمر میں پڑوز کی لڑکی کا نام اپنے چینے میں گدوا کر بھانگنے دلتا ہے بھائی اب پڑھل کے کلیکٹر بن کے سمجھ رہا ہے تجھے نہیں لگتے یہ کچھ زیادہ ہو رہا بھائی ہمارے گاؤں کا دامو یہاں کام کرتا ہے سوچا اس سے کچھ مدد مانگوں ٹھیک ہے اندر جا کے اس کا بہیا کھا میں گالی پا کر کے آتا ہوں بچوں میرا نام پرتاب سنگھ ہے میں بھول سب کسی کی چوکٹ پر نہیں پہنچتا یہ پرتاب سنگھ اگر ٹھان لے تو بھارہ سرکار اس کے پیچھے کھڑی ہوگی یہاں ہزاروں لوگوں نے خون ہوتے ہوئے دیکھا لیکن گواہی دینے کوئی نہیں آیا گواہی دینے کے لئے تم آگیا ہے ہو تمہاری احمد کی داد دیتا ہوں میں تم سے جھوٹ نہیں بھولونا چاہتا جو تم نے دیکھا ہے وہ ہی بولنا نہیں تو جو مر گیا اس کے تم گواہ ہو اگر تم مرے تو ایک بھی گواہ نہیں ہوں گا تمہارا نام کیا ہے کہاں سے آئے ہوئے یہ سب نہیں جانتا اور جاننا بھی نہیں چاہتا اسی طرح تم بھی مجھ سے انجان بنے رہو اسی میں تمہاری بھلائی ہے دیکھنے میں اقل مند لگتے ہیں اور اقل مند یہ ہے کہ تم میری شکل ہی بھول جاؤ اس کے باوجود اگر تم گواہی دوگے تو چلے جاؤ گے شہر چھوڑ کر دیں دنیا چھوڑ کر دیں یہ کیا نہیں سمجھیا اب تو اندر کہاں جا رہا ہے تو جب سے آیا ہے پروبلم پر پروبلم ہو رہا ہے تو مہربانی کر کے اپنے گاؤں واپس جا میرے بھائی کے بغیر میں نہیں جاؤں تو ان دونے کے بارے میں نہیں جانتا میری بار مان لے اب کیا ہوا ان کے لفڑے میں پڑ گیا اب ان کے لفڑے میں نہیں پڑوں گا بس نہ میرے بھائی کو میں خود دھونڈ لوں گا مجھے بھائی دلا دینا ارے یہ کیا میری بین سے شادی کرنے والے دولے کی طرح تم مجھ سے بائک مانگ رہا ہے میری گالی فائنائنس کمپنی والے کبو ٹاکر لے کے جائے گی مجھے ہی پتہ نہیں ہے تجھے گالی کہاں سے لگ دوں کہیں بھی جاننے بس یہ ہی پڑ ہے سکوٹر وہ دیکھو اتنی سارے گاڑیاں کھڑی ہیں اس سکوٹی کا میرے ساتھ بہت پورانا رشتہ ہے اس سکوٹی کا رشتہ ہے نہیں نہیں کر رشتہ اوپر کیا دیکھ رہا ہے فلیش بیک میں جا رہا ہے بہرانا مہا بھارت میں جب سیتا تنہا تھی تب راوان آکے راوان آکے راک کو کتے کو بھگانے کا کام کرنے والے دو کولی کا واشمنٹ تو پوران کی بات کرتا ہے ویسے مہا بھارت میں کہا تھی سیتا سوسائیٹی سیکرٹری یہ شمشہر سنگھیں ہوتے ہوئے یہ گھنچہ یہاں پہ کیوں آگیا ساگا دماغ چاڑ جائے یہ تو بہت بڑی سمسیہ ہے اس کا ڈسکس کرنے کے لیے اسسوسیشن کی میٹنگ آج بھولانی پڑے گی اور اس کا سارا کھڑ جے تمہارا تم لوگوں کو پھوکٹ میں بڑا پاؤ کھانے اور چائے پینے کے لیے یہ بھی کوئی سمسیہ جو ہل نکالنے کے لیے چل یہاں سے کوئی بھی مچ جاؤ میرا پہیا پہلے لگوا ایک ہی پہیا نکلا ہے اس کے لیے پہیا پہیا کیوں چلا رہی ہے یہ تمہارے لیے پہیا ہو سکتا ہے لیکن میرے لیے یہ میرے گھر والے کا پاؤں اور اس نے میرے گھر والے کا پاؤں توڑ دیا کیا ہے نانی انجن کو کمر بتا رہی ہو جب میں اور میرا گھر والا اس گاڑی میں جا رہتے تھے اس گاڑی میں ایکسیڈنٹ سے ان کی موت ہو گئی تب سے اسی کو اپنا گھر والا سمجھ کر کجا رہ گئی نہیں نہیں یہ بڑھی اس پر گر گئی ہو اس لیے مر گیا ہو گا سرافت سے میری گاڑی کو بنا کے لیے گاڑی کو بنا کے لیے سکتا کیسے بنانا ہے میں خوب جانتی ہوں کیوں پیسے ڈھونڈ رہی ہے وہ تو ہوسیاری سمیں یہاں پر رکھوں مجھے دے مجھے دے مجھے دے میرے پیسے لے کے بھاگ گئی میں اب تجھے مزا چکھاؤں گا ایسے ہی ہم پولیس کی ٹریننگ میں بائیک چُرائے کرتے تھے چپکے چپکے تو کیسے جا رہا دیکھو چپ 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 چاہے کچھ بھی ہو بیچاری بڑھیا ہے تو تجھے تیرا بھائی نہیں چاہیے چاہیے میں بولوں گا نہیں نہیں گاڑی 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 سپر گاڑی سپر گاڑی چاہیے نہیں چاہیے گاڑی گاڑی کیا کرا کیا کرا چوری کی گاڑی بیچ رہے ہیں آواز بن کر گاڑی گاڑی سر گاڑی چاہیے سر گاڑی کی کنڈیشن کیسی ہے پہلے اپنے بوڈی کنڈیشن کبر سے اٹھے ہوئے مردے کی طرح گاڑی کنڈیشن پوچھے گاڑی آپ دیکھیں سر گاڑی یہی رہیگی لٹو میں میں خرید ہوں گا کب آئیں گے سر یہی دو تین مہینے میں آ جاؤں گا کیا کہا دو تین مہینے میں کیوں بچے پیدا کرنے جا رہا ہے ابھی تو انٹرویو کیلئے جا رہا ہوں انٹرویو کیلئے بہت بلا کسٹمر چار پلین خریدے لائگ روکڑے ٹیک دیس ٹوٹی فائی ابھی بھیکھاری کی اولاد جیب میں پچیس سپیر رکھے گاڑی کے سوڈا کرتا ہے سر پھوڑ دوں گا بھاگ گیا یہاں سے جو پیسے لئے اس کے بدلے میں گاڑی تو چھتا چھتا ایس اے بابرے کون ہے یہ جیسے کوئی ہاتھنی چشمہ پہنکے آ رہی ہے ہلو کیا دیکھا ہے لڑکیوں کے دیکھنے کے بعد اس کے موں سے آواز نہیں آتی ہے لمبی لمبی سانسیں ہی آتی ہے بہت پرانے بیماری ہے یہ شو روم میں آئیے 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 گاڑی دیکھئے مست ہے نا گاڑی سامل گاڑی سامل گاڑی سامل پائے گی گاڑی کا فرسٹ اونر کون ہے اگر میں یہ کہوں کہ گاڑی کا فرسٹ اونر کون ہے تو کوئی بات کیے بھی نا گاڑی کو اپنے پرس میں ڈال کے آپ چلتی بنے گی کیوں کس کی گاڑی تھی کس کی گاڑی سوپر اسٹار رجنی کان کی سوپر اسٹار کی نہیں کریں گی اسی لیے روف کا طور پر یہ فوٹو لے کے آیا ہوں ٹھیک سکتے ہیں یہ مہی گاڑی ہے کون سے گاڑی ہے یہ بتاؤ یہ گاڑی تمہیں کیسے مل گئی اس فلم کی ہیروین ہے جس کا نام ہے شریح سام وہ اس کی مانگیتر بلکل صحیب ہو رہا تو یوں کہو کہ ہماری قسمت کیمت گھٹانے کے لیے ضرور ماری لیکن اس گاڑی کو مت ماری میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آج میرے راشی پر میں نکلائیں لوٹری لگنے والی ہے ٹھیک ہے کیمت تو بتاؤ صرف پندرہ ہزار پندرہ ہزار وہ بہار والوں کے لیے آپ کے لیے بارہ ہزار بارہ ہزار نہیں 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 وہ دوسروں کے لیے آپ کے لیے ایک کے ساچر گولا ہے ریک پوچھا تو گندی بات بولتا ہے ہوجپری میں دس ہزار بولتا ہے مجھے لگتا ہے سودا اچھا ہے دیوانی نہیں پوری پاگل میری پہلی تنکھوا سے میں یہ بائک خرید رہی ہوں دلتی تھی کہ کوئی مجھے دھوکہ نہ دے لیکن شکر ہے کہ آپ جیسے شریف لوگ مل گئے یہ لیجی اس میں پوری دس آزار ہیں کیوں میں بائک ہوں یہ گاڑی آپ چلائیں گی تو آنے جانے والے سارے لوگ آپ ہی کو دیکھیں گے اتنی سٹائلیش گاڑی ہے یہ چل سٹائلیش گاڑی چل سٹائلیش گاڑی چل سٹائلیش گاڑی چل سٹائلیش گاڑی سائکل والا تک سپرسٹار کی گاڑی ہیں چل سٹائلیش گاڑی اچھا ہوا گاڑی کے پیس پیس ہو گئے میں بچ گیا اگر تیرے ہو جاتے تو میں بچ گیا میں جھڑ سے اٹھنے ہی پا رہی ہوں اس لیے تو بچ گیا اے اے ان دونوں چار سو بیسوں نے لوہی کے ٹکڑوں کو فیوکول سے چپنا کے گاڑی بول کے ہمارے سار منٹ دی پرانا لوہا بیچنا ہے سالت تین روبے کیلو سالت تین روبے کیلو پرانا لوہا چلا جا میں بیجنس مین ہوں پرانا مال خریدتا ہوں وہاں کیا سے چلا جہاں سے تمہارا بچا روبے کیلو پرانا بھول یہ گاڑی آپ چلایں گے تو آنے جانے والے سارے والے آپ کو دیکھیں یہ سٹائلز گاڑی ہے یہ لوڈ چال لفنگا کر وہ میرے ہاتھ لگانا آہ اے بال فیک ہو بھاپا واو او کیچ آو بھائی انسپیکٹر چور کو کیچ کرتے ہو کہ نہیں بال اچھا کیچ کرتے ہو کیا بات ہے رنجیت کے قتل کے ماملے میں گروہ کی جو شنک دینے والے تھے وہ نہیں ہیں سر میں جانتا ہوں چھوٹے سرکار اس دن آپ کے اتنا دھمکی دینے پر بھی جہو بیچ کے کٹوٹ کی طرح اکڑ کے کھڑا رہا تھا وہ تب ہی میں جانتا تھا کہ وہ نہیں آئے گا گروہ نے شاید اسے دھمکی دی اس لیے در کے مارے وہ تو کیا ہم کھلکٹر آبیس کے سامنے اس کے پیرنے پرے تھوڑی گئے تھے ہم بھی دھمکی دے گریا آئے تھے لگتا ہے ہماری دھمکی کا اثر نہیں ہوا اگر وہ خود نہیں آتا تو مانک کر دیتا لیکن اس کے دھمکانے پر نہیں آیا تو میں کون دکھاؤں گا اس مچھر کے بارے میں بات کر کے آپ اپنی ایمیز مت بگاڑیے چھوٹے سرکار کے نام سے پورا شہر تھر 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 کامتا ہے اسے تو خالی وارٹر بارڈلی کی طرح مرور کے کچھر میں پھینکی چلتے رہنا چاہیے اس کے بعد میں دیکھ لوں گا آپ چپچا پندر جائیے اگر جائیے نا دیکھ لیا چھوٹے سرکار کے لیے سب کچھ میں ہی ہوں ویسے عمر میں ان سے بڑا ہوں اے چھوٹو ایسا بھی بھولا سکتا ہوں لیکن سینٹیمنٹ میں آگا تپکہ دیا تو اس لیے ساتھ میں سرکار جوڑ کے چھوٹے سرکار بھولا کے گزارہ کر رہا ہوں یہ بھی کوئی گزارہ ہے یہ تو میری والی ہے یہاں آپ کیا کر رہی ہیں مجھ سے بائک خرید کر اس طرح بس ٹاپ میں کھڑی ہے اب مجھے دیکھیں آپ کو وہ سوپر گاڑی دے کر میں نے یہ کھٹارہ خرید لی سب آپ ہی کی خاتب بہت پیار کرنے لگا تھا نا اس لیے بھول نہیں پا رہا ہوں میرا مطلب سکوٹی ہے جینا ہے تو اس ہی کے ساتھ جیوں گا نہیں تو باندرہ ورلی سیلنگ سے میچے کھد کے مر جاؤں گا میں اتنا کچھ بول رہا ہوں آپ خاموش ہیں یہاں کیا بولا رہی تو مہالی کیا کری ہے میرا چی چل رہا ہے اس خاتاروں کو میرے گلے باندے لفنگے دیکھ چپ چانت میرے پیسے لوٹا دے نہیں تو نہیں تو مہا کالی بن جاؤں گی کھلیوگ آ گیا کھلیوگ آ گیا ناری جنم دینے والی جنلی ہے اس کے ہاتھ میں ہتیا کرنے والی بھجالی شرم آنی چاہیے اس نے چانسو بھی سکھی ہے اس کے لئے اس نے شرم آنی چاہیے تو چپ چپ چلتا ہوں کھلیوگ ہے اب کیا تمہیں پیسہ ہی چاہیے میں تمہیں ایک آڈریس دیتا ہوں خود ہی جا کے لے لو تجھ بھی بھروسہ نہیں ہے لیکن مجھے آپ پر بھروسہ ہے آپ یہی رکھئے میں جا کے پیسے لاتا ہوں آپ کو اگر بھروسہ نہیں ہے تو آپ بھی ساتھ چلیے دونوں جوڑی بنا کے جائیں گے نہیں نہیں تو جلدی آئے گا دس منٹ میں اوڑ کے آ جاؤں گا صرف دس منٹ سوچتے ہیں وہ آئے گا کیوں آئے گا لیکن وہ نہیں آنے والا تو میرے پیسے دے گا لیکن وہ نہیں دینے والا آئے فیلحال تو یہ سمجھ لے کہ جان بچی اور لاکھوں پائے پتہ نہیں کب اس ہپنی کے پاؤں کی نیچے میں خوش لے جاؤں گا اے 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 یہ یہاں سے رونے دونے کی آواز آ رہی ہے کہیں وہ پڑھی ہے لڑک تو نہیں گئی رونے والی کوئی اور نہیں بڑھیا ہی ہے اپنے جان سے بھی زیادہ پیار کرنے والے اپنے گھر والے کی نشانی کو رات و رات کوئی چھرا کے لے گیا اے چھرا بھٹس ورنے دونے سے کیا فائٹ ہوگا ابھی تک سب چھپ کیوں ہی یہ سوچ رہا تھا بول دیا مجھے تو یہاں دونوں گنگ کے خوشی فوشی کریں کئی بھولتوں تو نہیں ٹھیک ٹھیک ہی ہم جا کے فائر انجن کو بھیج دیتے ہیں فائر انجن وہ کس لئے ابھے تو چل لیا اس کے لئے نہیں بڑھیا کہ جی جل لیا اس کے لئے پولیس کو فون کر دیا ہے وہ لوگ آتے ہی ہوں گے اب کیا ہو ہمیں اگر تکلے کی اولاد یہ شیر جیسے کتا یہاں کیوں آ رہا ہے ماجی کا پوتا ہے نا وہ پولیس کمیشنر ہے انہوں نے بیجا کمیشنر اس گولیا کا کمیشنر لیور میں ریلیشن ہے اس کتے کو دھینک سے لگتا ہے پوری طرح سے جھپٹ لے گا کہاں یار پاؤں یار اچھا پاؤں کو باس کتا ایکتما سٹراؤں دکھا ہے اس کے سامنے ہم ویک ہیں اس کتے سے زیادہ یہ کتت رہا ہے دوسرا کوئی چارہ نہیں کبھول کرنا ہی پڑے گا نانی ہم نے یہ کچھ ارے کچھ کرنا یار اب کیا کروں یار سوچا ہم میرچی کو پوڑر لاغ پھیکوں اور وہ تو بہت سے فلموں میں آگیا ہے اب کیا کریں آ آئی ڈیا ارے یہ کیا بوڈی سپری یہ بوڈی سپری نہیں ہے لیڈی سپری یہ سامنے والے آنٹی نے لانے کے لئے لئے کہا تھا اس کی مدد سے آنٹی آنکل کو بس میں کر رکھی ہے اب دیکھ تماشا دوسرا کوئی اگر کرو دوسراめて دوسرا دوسرا ڈسد دوسرا ڈسد ڈسد ڈن اگر میرا بھائی ملے تو تیرا مونڈن کرانے کی منتت مانگی ہے اور اگر پورا پریوائی مل گیا تو کیا میری بلی چلہ دے گا میرا سیوائی تیرے اور کان ہے بول مر گیا تو پھرے کام کر میرا مونڈن کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں تھالی دے کے مندر کے سامنے بٹھا دے دو چار سال میں کوئوپتی بن جاؤں گا مندر میں آج کار پیڑے دینے بند کردیر ہیں دے اے ملême کیا ڈوğinڈو گھرophانت کے ساتھ جیسے بھ serving ایسے اچھل رہی ہو اے بے بی اب نہ ادھر کیوں نہ ادھر کیوں گئی نا تیرے آنے جانے کے لئے سرکار نے حاویے بنا رکھا ہے تو اس گلی میں اگر کیوں پھنچ گئی چھ مکشل دو اگر تو میری پکٹ میں آیا نا اے پتا نہیں ہے جانتے کیا ہوگا اے مزر اس طرح سے آ رہی ہیں چور پیمار ٹھوکے بات آج میں تجھے دیکھ چاہتی کیا ساتھ میں اگر کوئی ہاتھ سینے پر چڑ جاتا تو برداس کر لیتا بھائی صاحب گووین بھائی صاحب گنی مد کے میرا سینے پہ جاری بھائی صاحب کے تو اے مدن وہ دونوں اس طرح سے آنے والی ہے آرہ چھوڑی آہ مندر کے اندر یہ اندر دوڑنے کا بجا ہے کھولی ساڑک پہ دوڑتے تو ابھی تک پونے پہنکے داروں پی رہا ہوگا اے کان بھاگ رہا ہے اے پنکر ہمارے یاد خدرے میں راستہ چھوڑ راستہ چھوڑ جلدیا آہ 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 یہاں سے ان دونوں کے بچنے کا اچھا انسی نہیں ہے ایک کام کر دوس طرف جا کے دیکھ میں یہی پہ آس طرف دیکھ دی ہوں دیکھتے ہی پگڑ لینا یہ دنوں ابھی تک یہی پیٹ کے ہوئی ہے اگر ہم دونے ان کے ہاتھ لگ گئے تو مار مار کا چٹنی بنا دے گی اب کیا کر رہے یار ارے وہاں دیکھنا یار رام جی اب تمہیں کو بچانا ہوگا اچھا باون پتر ہاں رام بھائے ہم لوگوں نے اتنا میک اپ کیا پھر بھی یہ شورپڑ کا پرسطان نہیں کر رہی ہے جاند وڑی رام بھائی ممی ممی اچھا باندر بگوان باندر بولتا ہے میں انقرکامن کو بول دوں گا کرام کو باندر کہا ہے کیا تماشاں ہو رہا ہے رام جی یہ کیسے نہیں لیا کیا رام بھائی بچنے کے لیے توتے بھیر میں بچ کرتے یہ تھا ماں مینٹنگ کرو یہ ہنمان جی تو ہمارے فلیٹ والے مدلوال جیسے ہی دیکھ رہے ہیں کیوں بے گھلے تیری بیوی بھاگے اس کا پتہ لگانے کے اوقات نہیں ہنمان جی کا پتہ لگانے کی بات کرتا ہے ڈھونڈنا اور بکڑنا پولیس کے کاریکشتر میں آتا ہے آشیرباد اور وردان دینا ایٹسٹرہ ہماری ڈیوٹی ہے سیتا جیسی دکھنے والی تمہیں ویشال جیسا ملے گا سب یہ لڑکیاں شری رام جیسی پتی کی کھائش کریں گی لیکن آپ کسی ویشال کا نام لے رہے ہیں پرابو ویشال اور ہم دونوں ایک ہی کیٹیگری کی ہیں مجھے بھی آشیرباد دیجئے بھگوان لے پکڑ ٹاٹا سومو جیسی دکھنے والی تمہیں ماروتی 800 جیسا ملے گا کیوں بے سٹینکر لوری کو میری زندگی میں کیوں چڑھا رہا ہے وہ بند کر پتلے گلے پکڑتے ہیں سوامی گن کہاں پرستان کر رہے ہیں یہ جم جا رہا ہے میں باہر جا رہا ہوں ساتھ میں چلتا ہے کیا چکچا باہر میں باہر جا رہا ہوں ساتھ میں چلتا ہے کیا اس دشا میں پرستان کرتا ہے نہیں نہیں اس دشا سے جائے شیرام یہ فون بجھ رہا ہے یہ جا بھگوان کے موبائل پر فلم کمینی کی فلم چلنا کوئی شک نہیں یہ ہی وہ فراڈ ہے سب ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے ماں ٹھیک ہے ماں کل فون کرتا ہوں ماں کو فون کیا یار بھائی کے بارے میں پوچھ رہی تھی سمجھ میں نہیں آیا کیا جواب تو اے تُو کیوں جذباتی ہو رہا ہے میرا بھائی مل جائے گا کل ہی تو آفیس کے واشمن سے ساٹھ پہ ادھار لے کے بھلی مشکل سے ریچارج کیا تھا پورا کا پورا ختم کر دیا تُو نے 600 روپے کا ریچارج کرا کے دوں گا پہلے میرے بھائی کو ڈھونے کا کوئی ترکی بتا نا کوئی ایڈریس لے کے آتا تو ہم دونوں سیدھے لے آ کے دکھاتے بچھوڑے بھائی کو ڈھونے کیلئے کوئی فیملی سینٹیمنٹ سونگ ہے کم سے کم وہ گاگا کے گلی گھوم سکتے ہیں نا وہ بھی نہیں ہے کچھ بھی لائے بھی نا گمنام آدمی کو ڈھونے کیلئے کہہ رہے ہو میں کوئی جادو کروں میرے بھائی کا بچپن کا فوٹو ہے اس کو لے کے ڈھونتے ہیں کیا کہہ رہا تو تمہارا بھائی سمجھو مل گیا سر آپ فوٹو کو ہلٹا دیکھ رہے ہیں سر آنکھوں کے اندر کمپیٹر رکھا ہوا ہے یا دارہ سنگھ چودری جو ڈام سالے چیل خوٹوانوں کا ہونا چاہیے وہ اس ڈیر خوٹوالی نے لکھ لیا سالہ یہ دارہ سنگھ نہیں دارہ سنگھ کا بایاں پیر ہے واقعہ کسر کسر ہو رہی ہے بچے کو ڈھوننے کے لیے زیادہ امونٹ لگ جائے گا سوچ رہے ہیں فکر مت کرو صاحب کے لیے پانچ دارہ اور اس ستھے پرکاس آئی پی ایس کے لیے پانچ دارہ آپ آئی پی ایس ہیں آئی پی ایس تمہارا انیشیل ہے میں ستھے پرکاس ہوں شکل سے پرسوں جل سے بھاگا ہوا قیدی معلوم پڑھتا ہے اور خود کو پولیس بتاتا ہے پتہ لگیا صبح سکول گیا بچہ کھو گیا ہے پیسوں کے لیے کھنیاب کیا گیا ہے تم کو دھمکی دیا ہے کہ پیسے نہیں دیا تو خون کر دوں گا اس لیے پیسے دے دیا جائے پولیس میں جائے اسی کش میں کش میں تم لوگوں نے آنے میں دیر کر دی سر ارے اسی تو عمران حاشمی کو رکھ کے فلم بنانے چاہیے چھپ رہے نا یار تمہارا نام کیا ہے وشال تمہارا بھائی کا نام نریش ویسے نریش کے چھوٹے بھائی کا نام جائش راجیش ہوگی شکنا چاہیے اسے ہٹ کے تمہارا نام وشال کیوں رکھائے اب بولو ستھے بچہ یہ کسی چھپکلی کا آواز نہیں لگتی ہے کسی سور کی آواز لگتی ہے ہے نا اے وہ آواز میں نے ہی نکالی تھی ساپ کو بول دیا نا ایک ہفتے میں اسے ڈھونڈ نکالیں گے یہ لو کاؤنٹر میں پانچ دار پانچ روپے بھر کے جاؤ کاؤنٹر میں ایسے بول دیا جیسے انکم ٹکس فائل کرنے کے لیے آیا ہوں انسپیکٹر ساپ سوال بھی زیادہ کرتے ہیں اور ڈشوت بھی زیادہ مانگتے ہیں سر دوبارہ کب آکے ملے باہر باہر آکے ملنے کے لیے کیا میں توال کھانا چلا رہا ہوں یہ پولیس کھانا ہے اب بولو ساپ کو گول دیا نا وہ سنگ سنگ کے پتہ لگا لیں گے سر وہ فوٹو تے کیا پتہ لگائیے گا سنگ کے پتہ لگانے کے لیے اسپیکٹر ساپ کیا کتہ ہے اب بولو جھوٹا پڑے گا پتہ لگتے ہم خود آئیں گے چھپکے چھپکے پیار شادی تک پہنچ گیا تجھے تو ایک بار گھوم نہیں بھی پورا آپ کا لگ جائے توبہ بس کرو بس کرو اچھا اندو تمہیں کیسا لڑکا پسند ہے کوئی ایسا لڑکا ہو کیسا لڑکا جو بھی نہ بتائے میرے دل کن چرا لے جائے کسی بھی حال میں وہ مجھے دھوکہ دینے والا نہ ہو اے وہاں دیکھ ہم میں دھوکہ دینے والا آ رہا ہے دیکھ میں اس کا کیا مجھے ہائی سکوٹی ہائی ہلو سر ہیلو سر ہیسے کیا دیکھ رہے ہیں یہ سر میری فرینز ہیں ہی میں نے جو سپر بھائی کھری دی تھی نا وہ ان جناب کی تھی آرے یہ کیا اس دن بھجالی اٹھانے والی لڑکی آج اتنے پیار سے پیش آ رہی ہیں سوچ رہے ہیں نہیں وہاں ٹھیک ہے رہنے دیجئے سر پتہ نہیں اس دن آپ کے کیا مجبوری تھی میں تو یہ بات نہ بھی بھول گئی آپ بھی مجھے معاف کر دیں گے نا سر نہیں آپ کیا کھائیں گے نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے میں نکل رہا ہوں آہ آہ نو 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 تمہیں ضرور کچھ نہ کچھ کھانا ہی پڑے گا ورنہ یہ ہمیں بھی کچھ نہیں کھلائے گی آہ اور ویسے بھی آج اس کی طرف سے ٹریٹ ہے ہاں بول نا اندو اوہ امپلی کا پیا پیا آج تیرا بینڈ بجاتے ہیں بیرہ اوہ ارو جی پانی پیجئے اگا پانی پی لیا تو ٹھیک سکھانے ہی پاؤں گے بیرا دو تندوری روٹی چاہیے تندور ہے روٹی نہیں ہے کیا تندوری روٹی بھی نہیں ہے چھے بل لے کر آ چلی چلتا ہے آ بیٹھئے نا سر یہ چیت تو آپ کی ہے اپنے نان سے کھا کے آئیے بل ہم بھر دیں گے بائی یہ کیا میڈم بل دے رہی ہے کیش دیجئے نا کیش میرا گھروا را دے گا کون وہاں بیٹھ کی جو کوک پی رہا ہے وہ جونک وہ ہی دے گا یہ کیا میڈم اپنے پتی کو آپ جونک بول رہی ہیں میں انہیں پیار سے جونک بلاتی ہوں اور وہ مجھے پیار سے کیک بلاتے ہیں یہ ہماری آپس کی پیار کی باتیں ہیں امار کیا ہے بتائیے فور تھاؤزن یہ بلکل صحیح ہے لیجئے سر 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 یہ بل ہے آپ کی وائف کے پاس کیش نہیں ہے آپ سے لینے کے لئے کا آیا ہے وائف کارن ادھر دیکھئے جو بلیک ڈیس میں جا رہی ہیں بائی 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 اس نے کیا کہا آپ کو ہس بینڈ کہا اس نے کیا کہا آپ کو ہس بینڈ کہا اس نے کیا کہا محبت کر کے دیکھ کوابی خوبصورت لگنے لگے گا دنیا کو محبت کی رنگوں سے رنگا چھوڑ یار ایک بات سن سفید کرتا پجاما پہنے سے گلزار نہیں بن سکتا ہے شیل لکھنے کی کوشش کرنے سے غالب نہیں بن سکتا ہے غالب ایک پہاڑ ہے گلزار ایک چٹان ہے تو شائر وشال ایک شیطان ہے یہ شائری چھوڑ کے جو کام آتا وہ کرنا یار یہ بات نہیں ہے مدن ہم نے دھوکے سے جو گاڑی بیچی تھی نا وہ پھول جڑیا آج ملی اب تو فس گیا اس نے تو تجھے پھاڑ کے رکھ دی ہوگی میری پھٹنے سے تجھے اتنی خوشی ملتی ہے بلٹ اپ بہت ہوا مدے پہ آجاؤ ریسٹرانٹ میں کیشئر سے میں ہی اس کا پتی ہوں بول کے وہ چلی گئی یار جب کسی انجان لڑکے سے کوئی لڑکی پیار سے پیش آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی بڑا ہاتھ مارنے والی ہے اس نے تجھے ہزبین کہا ہے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ تجھے بہت بڑا بمبو دینے والی ہے وہ کون سے بمبو ہے بمبو کچھ نہیں اس نے کیوں الٹی آ رہی ہے اپنے دل کی بات بتائیے بجلی بھی برداز نہیں کر سکی اسی سے یہ پتہ چلتا کہ تو بلکل جھوٹ بول رہا ہے چل ہٹ دیکھو خود کو گلزار سمجھتا ہے بھوڑ کی طرح کیسے جا رہا ہے موسیقی 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 ہے چپلی راجی کو چمہ دینے والا کون ہے یہاں کیا پروگرام چل رہا ہے گراند مندر کی ساتھ اتی اچار ہوا ہے اس سوسائیٹی کے سیکیٹری کی حیث سے میں کس لیا ہوں ارے یہی تو ہم بھی پوچھ رہے ہیں ڈالدہ کے دپے کو کپڑے پر نائے ہوئے دیکھنے والے تیرا کیا کم ہے بے سیریس سب سنیے ہمارے فلیٹ میں رہنے والے کسی ایک نہیں پاور کٹ کر کے مازی کو کس کیا ہے وہ بھی کوئی معمولی کیس نہیں ارے لپ ٹو لپ کیس مجھے تو لگتا ہے یہ اچانک ہوا ہاتھ سا نہیں ہے بہت دن پلان کر کے آج اسے انجام دیا ہے کیوں نہیں یہ بھولیا کلے پیٹ رہا ہے بینا ڈھککن کے سڑا ہوا گھٹا جیسے کا مو ہے اس کا چومل لینے کے لیے بھلا کون پلان کرے گا میری رائے میں یہاں بیٹھ کے آنے جانے والے ہر کسی کو گھور گھور کر دیکھتا ہے ساہب جی میں فانسی لگا کے مر جاؤں گا لیکن ایسی نیچ حرکت کبھی بھی نہیں کروں گا موکے کا فائدہ اٹھا کر یہ گندی حرکت ان بیچلر لڑکوں نے کی ہوگی یہ میری پولیس سے آ کر کہہ رہی بہت بڑا جیم سپونڈ ہے یہ ویسے بھی اگر ہمیں چممہ لینے کا موڈ ہو گیا تو گرم گرم جلیبی کے طرح یہاں اپنے فلیٹوں میں جوان لڑکیاں ہیں نا ان لوگوں کو پیار سے پٹا کے الگ لے جا کے لین دن کریں گے نا ایسی گھٹیا ہرکت ہم کبھی نہیں کریں گے مجھے تو لگتا ہے یہاں کے بڑھے خوشٹوں کا سازش کا نتیجہ ہے یہ شاید ان لوگوں نے کیا ہو ہاں پکڑا گیا اس بڑھیا کو چمم لینے والا کوئی اور نہیں یہی بڑھا ہے چل ہٹ اس چھالے پڑے موسے میں ایک فلائن کس تک نہیں دے سکتا تو لپ تو لپ کیس میں نے کیسے دیا ہوگا ہمارے سوسائیٹی کے ہر کسی کا دین تیسٹ کرانے سے سچائی باہر آ جائے گی پہلی باہر اس گنجے نے کوئی کام کی بات کی ہے یہ کیا یار بلڈ کیا رائے ٹیسٹ کریں یونین ٹیسٹ بھی کرنے دو اسی کا خرچہ ہوگا نا ایک چلی 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 اس درگھٹنا کی وجہ موسیقی کیوں بے مو مبتی لانے کے بہانے بلڈیا کیا مو کوئی مو مبنا دیا تنے آدھا پھوٹ کی بلڈیا چھے پھوٹ والا تو کسے لپ ٹو لپ کس کیا بے نہیں یار مدن اندھیرے میں سمجھا سپنوں کی رانی پر یہ نکلی مہلے کی نانی مجھے مجھے چلی ایک چلی ایک چپلی ایک چپلی کی پی بول گیا تو تھپڑ ماروں گی ہاں صرف میرا گھر والا ہی مجھے چپلی بولاتا تھا نانا جی نانا جی نانا جی آب ارے کیا بولی چپلی تنے مجھے نہیں پیچانا میں ہی تیرا شوہر چمن چمن لان ہو یاد ہے سوہاگ رات کو تمہیں ایک چموہ دنگا سوچ کر آیا تھا تو بیلن سے مار کے تیرا سر پھوڑ دنگا کہہ کر انکار کر دی تھی اب آتما بند کے کیس کیا تو گاؤں والے کے سامنے ننگا کر دیا پگلی پگلی نانا جی کیوں بے چپلی 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 یو جی تم ہی آئے ہو یہ پاپین سمجھ نہیں پائی آؤ نا آؤ نا دارلنگ آؤ نا 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 آؤ بے اس کے سامنے کی اندھے کا شرابت بھی کچھ نہیں ہے پی بھگوان آج میرا کام ہو جائے اندھے کی کوئی مدد کرو بھائی ہائی میں تمہارا پتی وہ سکوٹی چھا ہی کیا نظریں کہیں اور جا رہی ہیں اس اندھے کو رکھ کے اپنی محبت کے آنکے کھول دوں تو ہائی آپ آگئیں چلی سسٹر اس کا بھی کوئی بھائی ہے آپ چاہیئے بھردر کو میں پار کرانا ہوں میرے کھر کے ریشن کٹ میں یہ کیوں وینٹری لگا رہا ہے سونیے بھائی ساپ یہی روز مجھے سڑک پار کراتی ہیں آپ جا کے اپنا کام کریے ہیں یہ بات نہیں ہے بھردر نہ جانے سسٹر میں کتنی بار یہ کام کیا ہوگا آج مجھے موقع دیجئے یہ بات نہیں ہے یار یہ بات نہیں ہے بھردر اوکی بھائی سنہار کی لئے جانا چلنا بھردر چلنا بھردر چلنا یہاں مجھ میں ایک بری عادت ہے بھردر کیا ہے پوچھو نا بھردر سونی رہا ہوں بھردر وہ کیا ہے کہ میں پورے دن کھائے پیے بغیر بھی رہ سکتا ہوں کون تو ویچ میں ٹوکنا مت بھردر چل مانتا ہوں لیکن کیا ہے جب تک کسی کی مدد نہ کر لو مجھے نین نہیں آتی ہے بھردر یہ ساری باتیں تم اس لڑکی کو دیکھ کے کیوں بول ہو بھردر وہ تجھے کیسے پتا میں سب جانتا ہوں بھر ارے پتہ نہیں پچھلے جنم میں میں نے تیرا کیا بگڑا تھا وہ لڑکی آج پٹنے ہی والی تھی تُو نے بگار دیا تین مہینوں سے ڈنڈا پکڑ کے لے جانے والی وہ لڑکی آج میرا ہاتھ پکڑنے ہی والی تھی اتنے میں بہن بہن بھول کے اسے بھاگا دیا میں تجھے بلائن سمجھ رہا تھا لیکن وہ لڑکی تیری کلائنٹ ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا ایک تو میری زندگی تباہ کر دی اوپر سے ڈیالوگ مارتا ہے میری حالت بھی ذرا سمجھا کر بردر تُو نے میری سیچویشن پر نہیں سمجھی اوٹو 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 اتنے گالیاں دے رہا ہوں ارے چھپ کیوں ہے مجھے گالی دے جاری ہے یہی تجھے ہیا شرم نہیں آتی یہی تو میں نے بھی کہا تھا مجھے جواب دیکھ رہے تو یہاں سے جا سکتا ہے مجھ سے جواب بعد میں مانگ لے نا پہلے تیری باڈی کو یوٹن کر کے دیکھ پلیز ہیلپ می کار رہتا ہے وہ موسیقی 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 کون ہو کون جائیے تمہیں ارے میں پوچھے ہی جا رہی ہوں تمہنے کوئی جواب نہیں دے رہے ہو سنیہ جی ہی بیٹھ جا کیوں بچھوں دس سال سے ہارور کا ٹینڈر میں ہی لے رہا ہو سنا اس بار گرو کو دے رہا ہے چاہے جو بھی ہو دفتر میں بات کریں گے نہ تب تک میرے لڑکیں سابر نہیں کریں گے نہ اگر گروہ کی تیلر میں اچھا ہی نہیں کیا تو ہاتھ کاٹنے کے دھنکے دیتی اس نے اے اب اگر تیرے سائن نہیں کی تو تیری بیوی کے گلے میں منگل سوتر نہیں رہے گا اگر بگو آجائے تو وہ تیرے ہاتھ ہی کاٹے گا نا بیوی کے ہاتھوں سے کھالا نا کیا نام بتایا نریش ہاں وہ یہیں پر پڑھا کرتا تھا زیادہ تر یہاں رہنے والے بچوں کو کوئی چھوڑ کر جاتا تھا لیکن وہ بچہ خود آیا اپنے کو اناد بتایا اور بھرتی ہو گیا شروعات میں بہت ہی چڑ چڑا تھا لیکن بعد میں خوب پڑھ لکھ کے اچھی نوکری پر لگیا اب ہمارے پاس صرف اس کمپنی کا ایڈرس ہی ہے جہاں وہ نوکری کرتا ہے چاہے تو لے لیجی اور خود ہی پتہ لگا لیجی ہاں دیجی سسٹر آپ جس نریش کے بات کر رہے ہیں وہ یہیں پہ کام کرتے تھے کوئی گورمنٹ جوب مل گئی ہے یہ کہہ کے کام چھوڑ کے ایک سار پہلے چلے گئے یہاں سے نریش کے کوئی تصویر ہوگی دیکھتے ہو ہمارے ریکارڈز پر ہونا چاہیے لیجی سر نریش نام ہے نریش ابھی ابھی آیا ہے آر ٹیو بن کے میں تمہارے بھروں سے دھندہ کرتا ہوں اور یہ تو میرے پیٹ میں لاکھ مال کبھی کسی سرکاری دفتر میں نہیں گیا میں لیکن یہ میرے ٹرک کو سیز کر کے پر میٹ وغیرہ مانگ رہا ہے اس کی وجہ سے میرا پانچ کروڑ کا کانٹرک چلا گیا آخر ٹرک سے کچلواں کے کتنے لوگوں کی جان لے لوں یہ روپیے میں نے اسے آفر کیا تھے مانا کر دیا اس نے اس سے زیادہ بھی دوں گا ختم کر تو اسے یو کین سینڈ اس ٹو دن ہلو میڈم آپ سے ملنے آپ کے ہزبینڈ آئے ہیں ہزبینڈ انہیں میٹنگ روم میں بٹھا دیا ہے ووٹ پہلی بار آپ دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی تھی بیچ میں پابا جی کھا رہا تھے سر ووکمن کے ساتھ ووکنگ کر رہی تھی اس وقت آپ جوگی کر رہا تھا ساتھ نے ایک جوگی بھی تھا ہے نا ہو سکتا ہے آپ کو بھولا یہ کیسے پتا چلا کتنی فلموں میں دیکھا ہلو وہ ریل ہے یہ ریل ہے پیار کا اظہار پہلے آپ نے کیا کیا اس نے کیا اس ہی نے کیا تھا کیسے بولی اچھولی یہ ووکنگ تو آپ سے ملنے کا بہانہ ہے پہلی بار آپ کو دیکھتے ہی میں دلوں جانس سے آپ پر فیدہ ہو گئی مرتے دم دک آپ یہ ساتھ چینی کا میں نے فیصلہ بھی کر لیا ایسی بولی تھی نا مغلے آزم کی طرح لمبے لمبے ڈیالاؤگز نہیں تھے انگلیس پچھر کی طرح چھوٹے چھوٹے ڈیالاؤگز تھے کیسے بولی آئی لاب یوں اس کے بعد آپ دنوں کے ملاقات کہاں ہوئی سر انفینیٹی مول کی ایک دھکان میں کس دھکان میں چپل کی دھکان میں کون ہے تیری بی بی سسٹر یہ ہمارا فیملی میٹر ہے اوکی 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 میں آپ بی بی کی بیچ لاکھوں فسانی ہوں گے ہم کباب میں ہٹڈی کیوں بنیں چلو ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں ہم آفیس میں کیوں آئے آپ سے ملنے کے لیے کیا مجھ سے ملنے اس دن ریشتران میں آپ نے کہہ دیا کہ میں آپ کا ہسبر ہوں میں نے بھی اس بات کو کچھ زیادہ ہی سیریسلی لے لیا اچھا دل میں ایسا بھی ارادہ ہے ارادے تو بھولند ہیں لیکن میں آپ سے sincerely love کرتا ہوں صرف اتنا ہی نہیں میرے پورے ایریے میں سب کو پتا چل چکا ہے کہ میں ہی آپ کا شوہر ہوں تو کون ہے میں چانتی تک نہیں ایسے میں میں تجھے پیار کروں ملنے جلنے سے جو ہوتی ہے وہ فرینشپ ہے پہلی نظر میں جو ہوتی ہے وہ محبت ہے مجھے تم سے کوئی پیار نہیں ہوا ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا ہوگا کیوں نہیں ضرور ہوگا آپ آج پوری رات سوئے بینہ میرے بارے میں ہی سوچیں گی اور صبح ہوتے ہی میرے پاس آکے وشال I love you نہیں بولی نہیں بولی تو بولیں گی نہیں بولی تو تو بول دیجی نا پلیز چل پھوٹ لفگی مجھ سے ملنے آئی ہے نا اتنے دور مجھ سے ملنے آئی ہے تو پھر کہتی کیوں نہیں آپ نے بلکل صحیح کہا رات بھر میں سوچتی رہی کیا سوچتی رہی وہ میں سمجھ گیا چاہ جا کے اس کو پیار کروں گی کیا سوچیں ہوں گی چھوڑیئے میں سمجھوں گا میرے نصیب میں یہ ہی ہے اہ اہ صرف ہاتھ تک سینہ بلکل سونا ہے سوچتی موسیقی 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 ہمارے ڈپارٹمنٹ کو خبر کر دی کہ ہر بار میں بھم رکھا ہے بات نارکوٹس ڈپارٹمنٹ تک پہنچ گئی ہے آپ کے نام کا وارن نکلائے سر وارن نکلائے تک تو کیا اکھاڑ رہا تھا یہ بات نہیں ہے ماملہ اوپر تک پہنچ گیا ہے اب صرف میں ہی نہیں منیسٹر بھی چاہے تو کچھ نہیں کر پائے گا ہلو بچوں پرتاب زنگھ آر بھٹینڈر لینے کا جشمن آ رہا ہے بہت بجا بجا دیا نا میں نے میں بول کے کچھ نہیں کرتا ہوں لیکن جو بھی کرتا ہوں اس کے بارے میں دنیا بولتی جس کھیل کو تُو نے شروع کیا جلدی تجھے بھی تیرا انجام تک پہنچا دوں گا درگ اسمگلنگ کے جرم میں میں آپ کو گرفتار کرتا ہوں یہ رہا آپ کا وارند چھوٹے سر بارے چلو اکن مندی ہے کہ تم میری شکلی بھول دیں موسیقی 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 و popping بھائیہ 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 تُم جاؤ تُگ رہا رہا میں، میں دیکھلوکا ہے تُم جاؤ تُم جاؤ میں دیکھلوکا بھائیہ ییGs اے تُم جاؤ تُم جاؤ و ل آردت آیا تمہیں یہاں سے جاؤ ان سے میں نہیں پڑھلوں جاؤ پی آرد موسیقی 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 مجھے جائے مجھے 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 گروہ بھائی یہ لی دیا دکشنا سیڈ جی تمہاری یہی خوبی مجھے اچھی لگتی ہے صحیح وقت پر پیسے دے دیتے ہو گروہ دکشنا تو ٹھیک سے دینی پڑتی ہے نا گروہ بھائی گروہ بھائی گروہ گروہ تو ہٹ جا کیا 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 کیا؟ یہ کھیل تو ختم کرے گا بچوں اس شہر میں صرف ایک ایک ہلاری کھیل کھیلے گا ہاتھ کو میں ہوں موسیقا موسیقی 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 بچو میرے قلعے میں گز کر مجھے ہی دھمکا کے جا رہا ہے تیری حمد کی میں قدر کرتا ہوں آج تک نہ جانے کتنے لوگ میں کون ہوں یہ جانے بینا ہی مر گئے کم سے کم تو تو یہ جان کر مر کی میں کون ہوں اب میری بات کان کھول کے سن لے تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بھائیہ کو پہلے ٹپکاؤں گا اس کے بعد تجھے ٹپکاؤں گا جانے دو اسے ماں پشال تو کیسے رہے اپنے بھائیہ سے ملا ہاں ملا ماں تو سچ کہہ رہا ہے کیسے وہ میرے بارے میں پوچھا ہم اس سے وہ ناراست تو نہیں ہے نا ایسا کچھ نہیں ہے ماں میری دیوی ماں نے مجھے نراش نہیں کیا اسے ذرا فون دینا بیٹا موسیقی موسیقی وہ ابھی بات نہیں کر سکتا ماں کیوں کیوں نہیں بات کر سکتے کام کے سلسلے میں وہ شہر سے بہار گیا ہے ماں لوٹتے اسے بھی لیکن میں کہاں آ جاؤں گا میرا بیٹا مل گیا نا میرے لئے یہی کافی ہے جتنی چلدی ہو سکے اسے گھر لیا بیٹا ٹھیک ہے ماں ہاں کھاؤ پیٹ بھر کے کھا لینا ہاں دیکھو ادھر کیا چاہیے کمار کمار دیکھو ادھر ان کو کیا چاہیے دینا اپنا ہی گھر سمجھئے سب اچھی طرح سے کھانا ہاں پیٹ بھر کے کھانا کھایا دل سے دعا دے رہی ہوں کہ تو ہمیشہ خوش رہے صرف مجھے ہی نہیں میرے بچوں کو بھی عشربات دیجئے جن کے پاس تجھ جیسی ماں ہوگی ان کا ہمیشہ بھلا ہوگا سالہ واشمن کی نوکرے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا پڑتا ہے باس ہماری کتنے دنوں کی دوستی ہے لیکن یہ بات مجھ سے ہی چھپائی باس تمہارے والے آگئی ہے چلدی جاؤ وہ گھر میں کتنی نیرس انسار کر رہی ہے ہندو آئی ہے وہ ہندو ہے مسلمانے مجھے کیا معلوم ہے بھیجا بچ چڑنا یار آپ اندو آپ آپ یہاں کیسے آپ سے ملنے کیلئے کسی کیسے کیسے کہو نہیں سمجھ میں آ رہا حالیں دن میں نے اس چٹھی میں لکھا ہے ہم سفر ہلو ہلو ہاں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں وہ میں نہیں جب تم مجھے روز تنک کرتی تھی تب مجھے کوئی حساس نہیں ہوا لیکن یہ چار دن تم سے دور رہ کے میں نے جانا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں دیکھ لو اب میں تم سے ملنے چلی آئی ہوں خوش ہو نا اب اب ان تکاو ہے آپ کے لئے کشمیر میں انتظار کر رہی ہے تیرا ارے پگلا تو ہے میری ارے پگلی ہے تیری جو خوبیاں وہ کسی میں بھی نہیں ہے جدا تیری یادا دچھا ہے کوئی نہیں میرے جال میں تو ہے جل پری جال ہے جاہت کا تیرے ہاتھ میں میری زندگی تو گناہ علفت کا دھڑکن میری کہتی صدا تو کس کا تو کس کا تو دھڑکن سے یہ کہتے میں جس کی تو سکا جھٹکے جھٹکے سلفے جو جھٹکے بھٹکے بھٹکے دل بھٹکے بچکے لچکے کبر میری لچکے بچکے بچکے زرا بچکے آج 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 بچے اٹھنی دیر کیوں لگائی کیا بولا تھا تیرے رہتے تیرے بھائیہ کو کوئی چھو بھی نہیں پائے گا چھونا تو دور اسی وقت چھے کی چھے گولیاں اس کے بھیجے میں اتار دو دو تو کیا اکھڑ لے گا ابے ہوئے تیرے دودھ کا دات ٹوٹنے سے پہلے میں لوگوں کا ہاتھ پیر توڑ دیا کرتا تھا اور تم مجھے چیلنج کر رہا ہے چیلنج تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن کر کے دکھانا ہے نا میرے کلے میں گھوز کر تو نے تو ہمت دکھا دی اب تیری جگہ پر آ کر میں اپنی ہمت بھی تو دکھاؤں ابے ہو بڑے بھائیہ چھے سال کے عمر میں ہار برسہ شروع کر کے آج پوری سرکار کو اپنی مٹھی میں رکھا ہے میں نے تو مجھے ہی جیل بھیجتا ہے تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بھائیہ کو آج موپر پہنچا رہا ہوں دیکھ لے دیکھ لے جب بڑا بھائی مر رہا ہے تو چھوٹا بھائی خسرا یہی سوچ رہے جب اپنے سے دور رہنے والے بچوں کی فکر تجھے نہیں ہے تو سامنے موجود اپنے بھائی کی فکر گاندھی نگر ہائی اور سیکنڈری میں پڑھنے والے تیرے بچوں کے بارے میں بول رہا ہوں جلدی اسکول فون لگا ارے یہ کیا گھرو یہاں اکیلا ہے اس کے باقی ساتھی سب کہاں ہے یہ نہیں سوچا تُنے چھوٹے سرکار گھنٹی بجھے ہی کوئی نہیں ہوتھا تو کام کر کے انجام دیتا ہے میں انجام دے کے کام کرتا ہوں تو لے گا ایک جان میں لوں گا دو جان اپنے بچوں سے زیادہ میرے بھائی کی جان کھیمتی ہے تو ٹپکا دے اسے اے 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 تم مجھے نہیں جانتا دیکھ 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 تھوک ڈیا نا کیل بچوں سکول کے چھوٹنے میں بھی 10 منٹ باقی ہے اس بھی جا کے بچا سکتا ہے تو بچہ لے جا دیکھ جا رہے جا بے چلو اب چلو 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 یہاں تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے بچوں شہر کے چھوٹے چھوٹے کلینک سے لے کر بڑے بڑے آسپتال تک چھان مارا لیکن کہیں نہیں ملا ہم نے لوٹی ساری دل لی اور ہم کو لوٹے گھر کی پیل لی ہم نے تو صرف اسے اڑھانے کی دھمکی دی یہ تو اسے ایک دم اڑھا کے لے گیا بائی بائی جاؤ تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ تم نے بلایا نہیں تو جاؤ تم نے بیجی بلایا نا نہیں تو جھوٹ مط بولو میں نے ابھی ابھی تمہیں بلاتے ہوئے سکا نہیں کوئی ایک پھر ہز کیوں رہا ہو؟ اچھا مزاک ہے کبھی کہتے ہو بلاتے ہو کبھی کہتے ہو ہستے ہو ٹھیک ہے sorry ہاں میں نے ہی بولایا بس ایک ہی ایک مزا کر رہے ہو کیا یہ بیچ نہیں ہے میرا آفیس ہے سبھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے دیکھنے دو اس میں کیا ہے ایک پپی ہی تو مانگی ہے پپی دو پلیس جو میں نہیں دوں گی بات سنو اگر تم پپی نہیں دوں گی تو کام پر نہیں جانے دوں گا پلیس 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 میری بات مان جاؤ زد مت کرو کوئی بات نہیں بس ایک ہی پپی دے دونا پلیس کوئی نہیں دیکھ رہا وہ سیکیورٹی والا ہمیں دیکھ رہا ہے کان ہے وہ بحبی کی دیکھنے دونا پلیس پلیس پلیسKe یا شکری بات کرنے دیکھنے دونا��릴게요 سیکرین بات کرنے premانی چونہ موسیقی موسیقی ارے یہ کیا بھاگنے والا یہاں مرد بنا کھڑا ہے سوچھ رہو پوجہ مندر میں کی جاتی ہے گواہی عدالت میں دی جاتی ہے کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلی جاتی ہے ڈنڈا گلی آنگن میں کھیلی جاتی ہے اور تم جیسے لچوں کی دھولائی ایسے گوداموں میں کی جاتی ہے موسیقی 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 بلو نیتا جی کیا بات ہے پرداب سنگھ پورے شہر میں تمہاری چرچہ ہے راجنیتی میں یہ اچھا موقع ہے ایسا ہی کام کرتے جاؤ اگلے چناو میں ملسی دلواتا ہوں رات کو ملیں گے آپ کے درشن کے لئے آپ پوزیشن والے تک دو گھنٹے سے نظار کر رہے ہیں آئیے آئیے سب مانا پہنا کے انہیں بھڑھائی نیجی آئیے 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 بس کرو بس کرو جاؤ جاؤ پیچھے جاؤ چھوٹے سرکار اسی میں چونگے تو کیسے باہر اس سے بھی زیادہ پیچھے سرکارس ویٹ کر رہے ہیں آئیے 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 زندہ بات اور جو سے بولے ہاں ہلائیہ نے سرکار ہاتھ سپنا ہے ایسے آرے باہر وہ دیکھیں پورے شہر میں کتنے بینرز اور پوشٹر سے گیا ہے یہ بینر کیا ہے رات ہو رات پوشٹر جب کا کے معصوم بچے کی طرح انجان بند رہے ہیں وہاں دیکھی کیا پوز مارا ہے ہمارے نیتا پرتاب سنگھ کے چوالے سوے جنم دیوش کے شبہ اثر پر دس ہزار لوگوں کے لئے مفت کپڑے اور بریانی دی جائے گی اس کی علاوہ رات اکشم کو پچاس راک چندہ دینے والا ہی اس کا بھی اعلان کیا جاتا ہے کس سے پوچھ کر یہ پوشٹ بنوائے جنم دن آپ کا ہے آپ ہی نہیں لگا ہے اپنا جنم دن میں خود بھی نہیں جانتا نہیں جانتے پلک جھپکنے سے بہلے یہاں کوئی نظر نہیں آنا چاہیے پکائی گئی بریانی اور اتنے سارے کپڑوں کا ہم کیا کریں گے کیا وہ سب کہاں سا ہے یہ سب آپ ہی نے کروایا ہے سمجھ کے کل والی پارٹی کے ایڈوانس پہ سب پورا ایچھے میں لگایا ہے میں نے چھوٹے بہنچ منٹ کے اندر یہاں کوئی نہیں ہونا چاہیے بھگا سب کہاں سے چھوٹے سرکار جلد بازی مک کیجئے یہ ساری پبلک پانچ ہونٹر سے ہی پہنزار کر رہی ہے اگر آپ نے منہ کیا تو یہ سب لوگ گھر میں گھشتے گھر کا پرزا پرزا آلک کریں گے صرف ایتنا ہی نہیں اینیمال پلینٹ اور دیسکوری چانل یہ دونوں چینل چوٹ کے باقی سب یہاں پہ ڈیرہ جمعے ہیں آپ بھٹی سی دکھا کے نمستے کی اسکوز می سر آپ کا جنم دن پر کوئی فساب نہ ہو جائے اس کے لیے مانترگی نے پولیس پرڈکشن کا انتظام پر آئے آج جا کے وہ کام دیکھئی جی چھوٹے سرکار بات مینیسٹر لیول تک پہنچ گئی ہے اور کوئی چارہ نہیں آج ہی آپ کا جنم دن ہے سمجھ کے جشن منائی ہے ایسے ملکٹویں ملنے پر ہی ساڈی پہنے گی صاحر سمائل پلیز چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار سی ام لائن میں ہے سی ام ہاں ساتجی میں پرتاب سنگھ بول رہا ہوں بچو سی ام مانے چیف منیسٹر سمجھا کیا کیٹ این ماؤس اے اے چھوٹ موٹ کا برڈے بنا رہا ہے تو اپنے آپ کو نمبری گنڈا سمجھتا ہے نا تو یہ وشال دس نمبری ہے پوستر چپکانے والا میں ہی ہوں اے اگر تو اس وقت میرے ہاتھ لگیا نا تیرے ہاتھ لگنے کے لیے میں کوئی مہندی نہیں ہوں جب میں لگوں گا نا تو بیٹا نانی آدھ آ جائے گی مجھے مانے کے لیے گنڈے بیس دیکھ لیا نا اس کا انجام اے 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 تُنے میرے جنم دن کے پوستر چھاپایا نا بہت جلد میں تیرے مرن دن کے پوستر چھپاؤں گا تیرا جنم دن فکس کرنے میں مجھے وقت نہیں لگا تو تیرا مرن دن فکس کرنے میں کتنی دیر لگے گی میں ایسا سبق سکھاؤں گا تو سانا شہر چھوڑ کے بھاگے گا تو میری نظر میں لول لول لچہ ہے بھے یہ تیرا ہیپی برڈے نہیں ہے بیٹا فلاپ فلاپ برڈے ہے کتنی سندر آنکھیں ہیں عیشوار یا رائے کی بھی کچھ نہیں ارے 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 کتنی سندر ناکھ ہے ملکہ شہراد کے بھی کچھ نہیں جو بھی شادی کرے گا نصیب بھلا ہوگا ای کیا مطلب ہے تمہارا پلٹ کے دیکھو کتنی سندر لڑکی ہے شادی کرنی ہے تو ایسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے نہیں تو شادی کرنے والے کے پاؤ ڈھوکے پینے چاہیے اس کا مطلب اب تک تم میری تاریف نہیں کر رہے تھے کیا 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 تمہاری تاریف اب دیکھو تم مجھے پیار کرتی ہو اس لیے میں تم سے جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا ایسے روتی کیوں تو کیا سچ مچ تو مجھے پیار نہیں کرتے میں مزا کر رہا تھا ایک بات بتاؤں جب تم روتی ہو تو اور بھی خوبصورت لگتی ہو کیسے کہہ سکتے ہو ابھی تک صرف میں ہی اس لڑکی کی خوبصورتی نیہا رہا تھا لیکن اس ریسٹرون میں بیٹھے سبھی لوگ تمہیں نیہا رہے تھے وہ جب تک ایک چیز بگر اور ایک سٹرویبری مرکشیک اوکی مانم چلو چلو یہ کیں چلو کہاں لے چاہیے چلو نا میرے چلو چلو کیا ڈاڈی کیا میرے ڈاڈی کہاں وہ وہاں سفید کرتے میں تکلا اری نایی وہاں تیچھے گنے جی کی مورتی کے پاس اری پویاں اوپو 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 بھائیہ ڈھونڈ نکالنے کی کیا دور ہوتی ہے تمہیں دیکھنے کی آس میں برسوں سے ماں گاؤں میں ترپ رہی ہے اب میں کبھی کسی کا بیٹا یا بھائی بن کے جی نہیں سکتا یہاں پر میں کیا ہوں تم جان گئے ہو نا تم گاؤں واپس لوٹ جاؤں گاؤں لوٹوں گا تو تمہارے ساتھ ہی لوٹوں گا ماں کو وچن دیا ہے تمہارے بغیر میں آسے نہیں جاؤں گا اگر وہ جان گئے کہ تو میرا بھائی ہے تو تجھے بھی مار دیں گے پرتاب سنگھ کے بار میں تو نہیں جانتا ہم لوگ گزارے کے لئے قتل کرتے ہیں لیکن پرتاب سنگھ کے لئے قتل کرنا ہی گزارا ہے تم نے اپنی زندگی میں جتنے مچھر نہیں مارے ہوتے اس سے بھی زیادہ قتل کی ہے اس کا مینن ہے میری بات نہ ہو تو گاؤں لوٹ جاؤں اب میری بات تم مانو ایک بار ہتھیار پھینکے تو دیکھو تب زندگی کیا ہے پتا چلے گا صرف تم ہی اس طرح اڑے ہوئے ہو جبکہ تمہارے ساتھی یہ دھندہ چھوڑ کے اب چین سے جی رہے ہیں یہ تیرا بھائی کیسے ہو گیا 20 سال سے ہم اس کے ساتھ میں ہیں تو چاہتا ہم اسے اس حال میں چھوڑ کر یہاں سے چلے جائے میرے بھائی کا بھلا چانے والے اتنے لوگ ہیں جان کر مجھے خوشی ہو رہی ہے صرف وہ ہی میرے بھائی نہیں ہیں تم سب بھی ہو آخر کب تک اس طرح مار کر اور مر کر جییں گے اب تک جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں ان کے پریوار کے بارے میں کبھی سوچا ہے تم لوگوں نے بس ایک بار ہتھیار بھینک کے تو دیکھو تب چین سے جی سکو گے میرے بھائی کے ٹھیک ہوتے ہی میں انہیں گاؤں لے جاؤں گا تم بھی دھندہ چھوڑ کے اپنے پریوار کے ساتھ خوش رہو یہ ہی میں چاہتا ہوں آج تک ہوں صرف اپنے بھارے میں سوچتے تھے لیکن تم ہمارے پریوار کے بارے میں سوچ رہے ہو ابھی اگر پرداب سنگو یہ پتا چل جائے کہ بھائی زندہ ہے تو وہ چھپ نہیں رہے گا اسی کے بھائی کے ٹھیک ہونے تک ہم تمہارے ساتھ ہی رہیں گے نہیں اپنے بھائی کی حفاظت میں کر سکتا ہوں میں تمہیں زکمی حالت میں بھی لے جا سکتا تھا لیکن اس کنڈیشن میں ماں تمہیں دیکھے گی تو وہ سہ نہیں پائے گی ہو سکتا ہے تمہیں ہم لوگوں کی ضرورت نہ ہو لیکن ہمیں تمہاری ضرورت ہے بھائیہ سب اچھا ہو جائے گا ویشال گورو کو ٹھیک ہو جانے تک میرے گھر میں ہی رہنے دو موسیقی موسیقی میں یہاں کے ان سے پہنچ گیا یہ تو فلموں کو کلامیش فائٹ کرنے کے لیے آدھوری چھوڑیو بیلڈنگ لگتا ہے موسیقی 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 اگر تو اور دو رنسلو موشن میں گھوم گئی تو لوس موشن ہو جائے گا بڑیا اگر مجھے بڑیا کہا تو میں مر جاؤں گے سہیہ اگر تو ایک بار اور مجھے سہیہ بلائی تو میں مر جاؤں گا بڑیا ایسی باتیں مت کرو سیاں آج جانتے ہو کونسا دن ہے نئی آج ہماری شادی کا دن ہے اسی لئے تو تجھے اگوا کر کے لے آئی بس اس میں میں نہیں مدد کی تھی اب یہ وہ گھنچکر کی چھٹی اولاد بولیاں کے میلے کپڑے دھوکے دو تو مدد کہلا گی ایک نوجان سے اسے ملاتے ہو یہ کوئی ہیلپ ہے بھائیہ کو ڈانٹ مت لگاؤں بھائیہ ہے ہاں بس بہن نے مجھے بوٹل پلا کے اس رشتے کو پکا کرنے کو کہا ہے بوٹل کے لئے تو نے میری بھلی چناہ دی کوئی بات نہیں لیکن اس بڑھیا کہ تُو چھوٹی بہن کہہ رہا ہے نا میں سچ کہہ رہا ہوں تجھ جیسو کو یہ سماج کبھی ماف نہیں کرے گا وہ سب چھوڑیے پہلے تھوڑا سا دودھ پی لیجے مجھے ٹارچر مت کر دادی میں قسم کھا کے کہا رہا ہوں تیرے شاہر کا کوئی آتنا میں ہی اندر نہیں ہے مجھے اس دن تجھ سے بچنے کے لیے ایسی حق نہیں کرنی پہنی پہنی ارے بے وکوف کہیں کہ یہ بات تو پانچ میرے پہلے نہیں بتا سکتا تھا کیوں جیتے جیتے ان کے ساتھ نہیں جی پائی مرنے کے بعد ایک ہو جاؤں سوچ کے دودھ میں زہر ملا دیا آدھا میں نے پی لیا اور آدھا تمہیں پیلا دیا دودھ میں زہر ہاں بھائیہ دودھ پیا میں نے تجھے ان سے کیوں آ رہی ہے یہ بات نہیں بس بودھ پینے کے لیے پہنی نہیں تھا اس لیے دودھ مش کر کے پی لیا اس کے پاس مٹھا دے دیا تم کو بھائیہ 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 بہت بڑا بھائی بہن کا یہ سینٹیمنٹ ہے بھائی بہن ساتھ میں مر گئے ارے تھوہ ان کی موت پر یہ دکھ بھائی سنگیت بجانے سے کوئی بھی نہیں روئے گا موسیق چینج اوہ سبھے سبھے کہاں مجھے کڈناپ کر کے لے جا رہی ہے یہ بہت بڑا شارو خان ہے جسے میں کڈناپ کر کے لے جا کے ریپ کروں گی چپ چاپ سامنے دیکھ کے گاڑی چلانا کالیا کالوں کو کم مت سمجھنا سبھی رنگوں کی بھونیاد کالا ہی ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ابھی نہیں بتایا تو اچھا بھا بتاتی ہوں آپ کے ساسورجی آپ سے ملنا چاہتے ہیں اس لیے میرے گھر لے کے جا رہی ہے بھائی بھو دیکھو آج اس کے موت کے خبر لے کر ہی بھائی کے پاس جائیں گے چلو جلدی اے جلدی چلاو دانگر 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 اسے ہمارے پیچھوں کیوں کریں جلدی 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 موسیقی نهای موسیقی 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 ہم دونوں پیچھے پاستہ چاہتے ہیں تو پولیس کو امپرشک نہیں ہوگا اور اب پولیس کو دیکھتے ہی فٹنے لگی اچھا حساب کتاب ہیلت تیرا ہو گئی تسلی چل گاڑی میں بیٹھ میری اٹھنگ کیسی رہی ہے سپر سپر اے چلنا ہاں تھٹھ آئیے سر میں خود آ رہا ہوں چوبیس گھنٹوں کے اندر مجھے عدالت میں پیش کریں گے نا ہاں بلکل پیش کروں گا مجھے جو بھی کہنا ہے وہ ہی کہوں گا کیا بولے گا ارے بولنا گانجا سمگلنگ ڈرکس کی سمگلنگ ریپ کیے ہیں یہاں تک کی مڑے بھی کیا ہے کہوں گا یہ دیکھو کہوں گا کہ یہ بھی میرے ساتھ ان سب میں بھاگی دان تھا کیا کہا میں بھی اور نہیں تو کیا پانچ سال کے پارٹنر کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا استاد میں تو پک پاکٹ اور سینما ٹکٹ بلیک کرنے والا آدمی ہوں بس اتنا ہی ہے لیکن تم پولیس والے کے سامنے ریپ مورڈر وغیرے جروموں میں مجھے فضا رہے ہو میرا کرنا تو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں جب اس پیٹر میں پانچ سو روپیے دیئے تب ہی میں جانتا تھا جس کو ہمیں سا لینے کی عادت ہے وہ دے کیوں رہا ہے پانچ سو روپیے کا اتنا بڑا فندہ یہ تو گجب ہو گیا بھئیا میں تو آپ کو جانتا تک نہیں ہوں مجھے جانے تو بھئیا مجھے جانا چمچے کہوں گا کہ یہ سب کروانے والا تو ہی ہے تو تو کانون جانتا ہے نا گناہ کرنے والے سے گناہ کروانے والے کو سزا زیادہ ملتی ہے سچ بتا مجھے چھوٹے کیس میں فسا کے اندر کرنے کے لئے کس نے کہا اگر نہیں بتایا تو نیچے دیکھ انڈر آریس دیکھا ہوگا انڈر مرڈر دیکھا ہے کبھی یہی ہے وہ گھوڑا دبایا نا پوری کی پوری میکزین اندر ہو جائے گی پولیس کی گواہی عدالت میں نہیں چلتی اور پولیس کی طرف سے گواہی دینے پبلک میں سے کوئی نہیں آئے گا دبا دوں کیا سر یہ اس کے پسٹول نہیں ہے ہماری پسٹول ہے جلدی بول دیجئے ورنہ یہ گھوڑا دبا دے گا اب بتائے گا یا گھوڑا دبا دوں مینیسٹر شیفشن کرنے چہرے کی کتابیں ہیں ہم وہ پڑھنے آتے ہیں یہ سورت تیری میری موبائل لائبری یاروں کی ایک میشن ہے یہ گانا کس نے بند کر دیا نوستے سرکار کون ہے بھر تو یہ لو تو جانتا تک نہیں میں کون ہوں پھر مجھے گنجا سمگلنگ کیس میں کیوں پسا رہا تھا باہر پوری دھوتی ڈال کر کہتے ہو کہ سرکار ہماری ہے اور گھر کے اندر آتے ہی آدھی دھوتی گھائے مجھے پتا چلا کہ خزانہ کیسے خالی ہو رہا ہے ڈھلتی عمر میں جو کچھ نہیں کرنا چاہیے وہ سب تم کر رہے ہو لفڑا تو پرطاپ سیگھ اور میرے بیچ ہے تُو کون ہے میں نہیں جانتا اور جاننے کی ضرورت بھی نہیں بینہ وجہ تُو کیوں بیچ میں گھوسرا ہے میری پاور جانے بینے پکرائے تو تجھے وہ پاور دینے والا پبلک ہوں میں اور پبلک سے پنگا لیا تو آنے والی چناؤں میں مینیسٹر اور ایمیلے تو دور سچی والے کا چھپراسی بھی نہیں بن پائے گا اے 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 اس کے باوجود اگر ٹانگڑ آئی تو شیوشنکر وہ توڑ کے ہاتھ میں تھما کلکٹر سے لے کے کمیسٹر تک ہر کوئی مریعہ کے جھک کے بات کرتا ہے لیکن یہ دو ٹکے کا لانڈا میرے گھر میں گز کر مجھے ہی جلاب دے کر چلا گیا اسے اس کی اوقات دکھانی ہوگی آپ کو بھی اس نے چُنا لگا دیا نیتا جی آپ چُناو کے ٹائم پر ہی جوش میں آتے ہیں لیکن وہ کب جوش میں آتا ہے یہ کسی کو بھی پتا نہیں ہمارے سوچنے سے پہلے ہی وہ نپٹا کے جاتا ہے جب تک وہ ہونا اور بچہ ہے تب تک گرو کو مارنا تو دور اس کو چھو بھی نہیں دشمن کی تحریف میرے سامنے کر رہا ہے جان سے مار ڈالوں گا مجھ سے دشمنی کرنے والوں کو نام و نشان مٹا دیا ہے میں نے گنتی میں اس کی عمر سے زیادہ خون کی ہے میں نے سمجھا نیتا جی ابھی سیٹی کا جو کمیشٹر ہے نا وہ بیکار ہے پہلے اسے ہٹاؤ اس کی جگہ ایسے کی جگہ بٹھاؤ جو ہمارا کہاں مان ہے اس کے بعد تمہاری ناک میں دم کرنے والے وپکشی نیتا شمبو یادہ کو میں ٹپکاؤں گا اور الزام لگائیں گے گرو پر تمہارا دشمن مٹ جائے گا اور میرے دشمن کو مجھے مارنے کی ضرورت نہیں وہ پولیس کرے گی نہیں سمجھے گرو اور اس کے بھائی کو اینکاؤنٹر کے نام سے آنے والا نیا کمیشنر مارے گا گنیمت ہے تم راجنیتی میں نہیں ہو اگر ہوتے تو مجھے ہی ٹپکا کے ہی میری کورزی بر بیٹھ جاتے ہیں کمیشنر کی بات میں دیکھتا ہوں باگی کے کام تم دیکھ لینا جاؤ بھائی جاؤ دینوسر کو چڑڈی میں ڈالنے کی کوشش کرنے نکلے ہیں جبڑے میں دبا کے چبائے گا تب پتہ چلے گا گرو سنا دو موسیقی 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 گرو اور اس کے آدمی پتہ پتہ سنگھ کو ماننے کے لیے ہر بار کی طرف چلے گئے ہیں موسیقی 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 ڈانا یہاں کیوں آیا تو یہ کس کا علاقہ پتا ہے جانتا ہوں ان کے نظر میں پڑ جاتے تو ٹکڑے ٹکڑے کھڑا مجھے دیکھیں گے تو ٹکڑے کر رہا لیں گے اور تمہیں دیکھیں گے تو بٹھا کے ہاتھیں اتاریں گے وہ سب سے پہلے تمہیں مارنا چاہتا ہے میں نے فون کر کے اسے گمراہ نہیں کیا ہوتا تو تم سب کو یہی پر زندہ قبر کھوٹ کر دفنہ دیتا ہوا پرتاب سنگھ تیہا کر کے میری بات مانو یہ سب چھوڑ کے میرے ساتھ گاؤں چلو مجھے جذباتوں کے چکر میں پھسانا جاتا ہے مانا کہ ہم دونوں کے رگوں میں ایک ہی خون دورتا ہے لیکن تو کل کا آیا میں مان ہے جبکہ یہ لوگ پچھلے بیس سالوں سے میرا سایا بنے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے میرے لئے اپنی جان قربان کی ہے ان کا حساب لیے بینا میں کہیں نہیں چلوں گا مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں تم سوچ رہے ہو یہ جو زندہ ہے ان کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں اس دن اتنا سمجھانے کے باوجود تم سب ہتھیار اٹھا کے چلے آئے سوچے سمجھے بینا مارنے چلے آتے ہو آخر ایک قربانی کس کے لیے چنم دینے والی اپنی ماں کے لیے یا اپنے بیوی بچوں کے لیے کیوں کس لیے جانے بینا قتل کر کے جی رہے ہو یہ بھی کوئی جینا ہے مانا میں کل کا آیا ہوں مجھے کچھ ہونا جائے یہی فکر کر رہے ہو نا لیکن بیس سال سے تمہارا ساتھ دینے والے ان لوگوں کا بھلا کبھی نہیں سوچا تم نے اے ان کی بھلای کا ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ فکر کیا کرتا ہوں میں تو پھر چھوڑ دو اتحاس گواہ ہے کہ فساد سے کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے اگر تم سے ہو سکے تو ان کی زندگی بنانے کی کوشش کرو اگر نہیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو تمہارے کسور کے وجہ سے ماں ابھی تک سزا بھگت رہی ہے تم صحیح سلامت لوٹاؤ یہ منت لیے ماں دیوی ماں کی درشن کے لیے کیسے جاتی ہے پتا ہے خون خرابہ ہی زندگی نہیں ہے اگر کوئی مرے تو اسے یاد کر کے چار لوگ آسو بہا ہے یہی زندگی ہے ابھی تم مڑے ہو کے اس کی جان لے کر ہی رہوگے تو جاؤ چاکے اسے مارو وہ بھی آکے تمہیں مارے گا لیکن ایک بات اچھی طرح جان لو تو اس کی طرح سے آنے والا پہلا وار تم پر نہیں پڑے گا وہ مجھ پر پڑے گا ہائی اتنے دیر کیوں کر دی جاتے ہو کب سے انتظار کر رہی ہو میرے لیے بیس سال سے انتظار کر رہی ہو اور بیس منٹ انتظار نہیں کر سکتی ٹھیک ہے مجھے کیوں بلایا میں دو دن میں گاؤں جا رہا ہوں گاؤں جا رہا ہوں کیوں کس لیے بھائیا گاؤں آنے کے لیے مان گئے ہیں کسی خوشی کے بات ہے اس کے بات اس کے بات کیا ہمارا ماملا ماں سے ملکے سنو ماں میں اندو نام کی ایک لڑکی سے پیار کر رہا ہوں اسی سے میری شادی کروا دو کیا دوں گا اگر تمہاری ہمارے ہمارے شادی کے لیے منہ کر دیا تو میں چھوڑوں گا تھوڑی جھٹ سے دوسری کسی لڑکی کو پسند کر کے شادی نہیں کر ڈالوں گا کیا تو پھر میں تو بھی کسی اچھے لڑکے کو دیکھ کے شادی کر ڈالنا کیوں بے پیار کرنے کے لیے میں اور شادی کرنے کے لیے کوئی اور بات سن تو اس طرح پین شرٹ پہن کے آئے گی تو ماں کو یقین بھی نہیں ہوگا کی تو لڑکی ہے اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا اگر تو مجھے اپنانا چاہتی ہے تو پہلے ساری کو اپنا اگر تو پیلے رنگ کی ساری میں بالوں میں غجرا نینوں میں کجرا ہاتھوں میں چھوڑیاں وغیرہ پہن کے آئے گی نا پتہ ہے کیسی لگنے لگے گی کیسی لگوں گی موسیقی 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 تیری نتے پی آگ ہے آگے زبا پیچا شنی راہوں میں جو کہیں تُرٹ گئی تیری طرف سب کی نظر مڑ مڑ گئی چل گیا چل گیا جاد ہو تیرا لے گیا لے گیا تیل تو میرا کمان کمان بے بی آرست پری جی لے بی چار جاناؤں تو ہے بڑا پری بی چار جاناؤں تو ہے بڑا پری بی سننا تو نہیں منٹا کی نہیں تُو چاندنی سے ہے بڑی تیری نتے پی آگ ہے آگ ہے زبا پیچا شنی ہر کوئی بولے یہی تُو آس مانی پری جیسا تُو ہے ویسا دوانا ہو گیا تُو دیمانا کیسے بڑے گی میری مہنوں میں تُو ہے پلی یہ ہے تیرا دیکھ بہتا چانینا تو اپنا تا ہو گیا ہو گیا اے پیسلا کھو میں ہی ہو گئی او میں تیرا پیار کا ہے شروع یہ سلسلا ہر خوشی مل گئی تُو جو ملا کمار کمار بی بی آرس پری جلے بی کمار کمار بی بی آرس پری جلے بی چار جاناؤں تو ہے بڑا پری بی چار جاناؤں تو ہے بڑا پری بی سننا تو نہیں منٹا کی نہیں تُو چاندنی سے ہے بڑی تیری نظر میں آج ہے آر ہے زبا پیچا شدی تیری نظر میں آج ہے موسیقی کیوں تُو ساتھ آتی ہے رے مو کیوں چڑھاتی ہے رے مجھ کو بھائی تُجھ کو ستانا دور سے ہی ترکانا تُو مسکراتی ہے رے میری دھڑکن بڑھاتی ہے رے ہائی ری راما ہائی راما کہتا ہے کیوں ہاں گا با نا مجھے دوسر میں سے ستا دو گھڑیاں میری باہوں میں آ سن در تُو میری دل کی سدا یہ کہے تُو میری جانے یدار چاہے کمان کمان بے بی آگست پریجی بے بی چار جاناؤں تُو ہے بڑا پری بی چار جاناؤں تُو ہے بڑا پری بی سن دا جنی مندہ کی نی تو چاند نی سہب نی تیری نظر میں آگ ہے آنے زبا پیچا شدی ملے شمبو یادو جی کی سنو بھائی ملے کسی اوڈھ گھٹن کے لیے آئے کہ نہانے کے لیے آئے نا تو اتنی بھیڑ کیوں آرے رولنگ پاٹی کی ملے ہے نمشکار آپ پر جو بھی برے گرہ اور بری دشاں ہیں وہ سب سماتھ ہو جائیں گے اب بڑے بڑے اوہدے آپ کی پرتیچہ کر رہے ہیں دلدیشنان کر کے آئے تو ہم ودویدان سے پوجا کریں گے دلدیشنان کریں گے تو ہم ودویدان سے پورے ان کی پچک ہے ہم ودویدان سے پھارے کچھ پاٹی کی ایک پچک ہے تو ہم ودویدان سے پہر کچھ پاٹی کی جا 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 ملکم سر شکریہ چلو خل تک دلی کے کمیشنر تھے آج یہاں آگئے اچانا یہ تبادلہ کیوں ہوا اتنی پولیس کے باندوں پس کے باہوسرز ایک امالے کا خون ہوگیا اس کے لئے ایکشن پر آلے ہیں سر ابھی 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 شہر میں آئے ہیں سب سے پہلے کیا کرنے والے کافی دے میں جا کر گرم گرم کافی پینے والا کہ اس سوال کا کیا جواب دے رہے ہو تم تمہیں دلی سے یہاں کافی پینے کے لئے برائیا ہوں موسیقوں کے بیچ فرق ہے یہ باتیں بچ نلی کی جاتی ہیں پبلک میں نہیں ٹھیک ہے بھائی گروہ کا انکانٹر کب کرنے والے ہو انکانٹر کوئی اٹیکٹ کاؤنٹر سمجھا ہے یہ اب اتنا آسان کام نہیں ہے کئی فارمالٹیز پوری کرنے پڑتی ہیں اس کے بعد یومن رائٹ سے لے کر انکواری کمیشن تک ہزاروں سوال اٹھیں گے آپ کو گیا ہے سمسی آ جائے تو انجان بن کر پریوار سمیت تریپتی بالا موسیقوں کے لئے جب آپ تو ہمیں دینے پڑتے ہیں یہ بینہ پلائننگ کے نہیں ہوتا ہے تمہارا بروسرہ کر سکتا ہوں آپ کا کام میں کروں گا بعد میں میں نہ پس بھی آپ کی جواب داری یہ بتاؤں کیا کرنے والے ہو سیدھا آشت بنائک کے مندر مجا کر گانیش جی کے درشن کروں گا کرنپتی باپا آپ کی سبھی منوں کامناہ پوری کرنے کے لئے آشت بنائک ہمیشہ آپ کے ساتھ موسیقوں کے لئے موسیقوں کے لئے موسیقوں کے لئے شیکھر سلیم لنگمہ اور باشا موسیقوں 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 بہت بہت شکریہ گروہ میرا شکریہ دا مت کرو اس کا حق دار وشال ہے آج اگر ہم دونوں زندہ ہے تو اس کا حشر جاتا ہے آپ کے چھوٹے بھائی کو داراسنگ جی نمستے سر سر میرے بھائی یہ ہی بتانے کے لئے ساب آیا ہے تمہارے بھائی کو ہم تیار کرتے ہیں تم پچاس ہزار تیار کرو پچاس ہزار پیٹے آرتی اتارو تو ہی بھگوان میٹر ڈاؤن کرنے سے ہی یہ داراسنگ یونی فارم پہنٹا ہے اب بولو اس کے بھائی کی ملے تین مہینے ہو گئے نہ جان نہ پیچان میں تیرا مہمان اور حضم کریں گے پچاس ہزار آپ بولو میری کھنچائی کانسٹبل بھگل والی گلی میں ایک اسی سال کا بھٹا گھوم ہو گیا ہے چلو وہاں میٹر گھوم ہو گیا ہے چلو چلو اے صاحب آتے ہوگی تیہاں تریکھیک جام تھا ابھی سنسان ہوگی اگدم وہ سب کہاں گیا آچانک موسیقی 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 موسیقا 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 جلدی پوچھ باہر یہ گولی کا آواز کسی ہے ٹھیک ہے بھائی جا کے دیکھ کون ہے بھائی پولیس ہلو میری چاہ شیف شنکر نے اپنی راز دیتی ہماری ساتھ کھیلی ہے سر یہ تو کیا بول رہا ہے انکاؤنٹر سیم گرو کا ہی نہیں آپ کا بھی ہونور ہے سر پورا ہر بار پولیس دے گھر لیا ہے بہت سکر تو نکلی ہے سر پرکاش بول رہا ہوں ہم گرو کا پیچھے کرتے ہوئے ہاربر تو پہنچ گئے ہیں یہاں پرتاب سنگھ اور اس کیا ہے جس میں اس پیٹر راوٹ کے موت ہو گئی ہاربر سے کوئی بھی زندہ بچ کے باہر نہیں نکلنا چاہیے انکلوڈنگ پرتاب سنگھ کس سے پوچھ کر پرتاب سنگھ کے انکاؤنے کے لئے بولا پرتاب سنگھ اور آپ کے بیچ کیا سمبند ہے وہ اپنا بندہ ہے اگر آپ کا بندہ ہے تو آپ کوئی مارنے کی دھمکی کو دے رہا ہے وہ اسے تمہارا کوئی لینہ دنا نہیں ہے جو کہتا ہوں وہ کرو آپ کا کہہ مارنے کے لئے میں آپ کے گھر کا کوئی ناکر نہیں ہوں تم نے ایسے پولیس والوں کو دیکھا ہوگا جو تمہاری پھینکی ہوئی ہڈی اٹھاتے ہوں گے لیکن میں ایسا پولیس والا ہوں جو تمہاری ہڈیاں نکال پھینکے گا اوئی تم کسے بات کر رہے ہو پتا تمہیں وپکشی ایمیلش امو یادو کا خون کرانے والے ایک کرمنل سے بات کر رہا ہوں ڈلی سے یہاں آنے سے پہلے ہی میں تم سب کی کنڈلیاں پڑ چکا ہوں ایک ایک کر کے نمٹاؤں گا سوچا تھا لیکن تم لوگ تو ایک ساتھ مل کر آگئے مجھا اچھونے تک عمد کی تو پورے دیش میں خون کی نتیب ہے گی اب اگر ایک لپس بھی موہ سے نکالا تو تیرے بدن میں خون کی ایک بوند بھی نہیں بجھے گی مجھے گی سر سر حید 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 تو کیا کیسے گروہ اور اس کا بھائی یہی پر ایسر اس نے مجھ سے زبردستی ایسا کہلوایا تھا آو بچوں آو آپ سمجھ میں آیا پولیس میری تلاش میں خود نہیں آئی تو نے انہیں بلایا ہے اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون جیتے گا دیکھنا یہ ہے کہ کون کون مرتا ہے ایسر اس نے کون مرتا ہے ایسر اس نے کون مرتا ہے موسیقی 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 تم آگے میرے لئے یہی کافی ہے میرے ناتی کو دیکھا بلکل اپنے نانا پر گیا ہے نا جاننا لگے نہیں ماں آپ کا یہ ناتی کیسا ہے ارے تو کیا تو تو میرا شیر ہے اچانا اسے یہ وہی تیرے مادوری ہے جب سے تو گیا ہے تیرے نام کی مالا جب کے بیٹھی ہے تو جلدی ہی بھائیہ کی شادی صرف بھائیہ کی نہیں تیری بھی شادی کروا دوں گی میں نے لڑکی پسند کر لی ہے کیا کری ہو لڑکی کالی ہو یا گوری لمبی ہو یا ناٹی جسے بھی میں پسند کروں گی اس سے تو شادی کرے گا کہا تھا نا کہا تھا لیکن سنو بہو بہر آؤ تیرے گاؤں میں لوگ کیا بول پہ آیا کرتے ہیں ہم بھی سرکاری بس سے ہی آئے ہیں جب سے تُو یہاں پہ آیا وہاں میرا جینا مشکل ہو گیا ہے تُو کہاں ہے پوچھ پوچھ کے یہ میری جان کھا رہی تھی ابھی مجھ پر بھروسا نہیں تمہارا کوئی بھروسا نہیں ہے تمہاری ماں نے ہماری شادی سے انکار کر دیا کہہ کر تم نے کسی اور سے شادی کر لی تو اس لیے تم سے پہلے ہی یہاں آکے ساسو ماں کو میں نے پٹا لیا کیسا لگا آہ 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 رامچلن بھائے بھیڑ کیوں لگی ہے لکشمی ماں سے کا بیٹا نریش بچپن میں بھاگ گیا تھا نا وہ لوٹ کر آگیا ہے رہنے دو بھائی رہنے دو بھاگنے والے کا لوٹ آنا اور گزے کی لات کھانا تو عام بات ہے نا آہ 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 موسیقی